اپنے نبیدی تعلیمات کے اوپر عمل بھی کرئیے کیونکہ انہی دیر بیٹھ کے تو سی دوسریں تھک چکے ہو ہاں عشق اور محبت دی مستی چکے ہوگے کہ نہیں اسی نہیں تھک دے بشخص انہوں ساری رات بٹھائی رکھو لیکن فطری تقاضی ہے کہ انسان تھک جاندہ ہے اور تھکاورتی اثار اس طرح نظر آنگی کہ تو سی آپس گلان کرو اگر تے گلان کرنی ہے تے پھر سلام پڑھئے پروگرام ختم کرنی ہے تاکہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھئے پھر تو اگر تے واقعی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال واقعی عقیدت ہے پیرو مرشد دنال تو پھر کوشش کرنی ہے کہ جو سنی ہیں جو سکھی ہو دیتے عمل کریں کیونکہ عمل تو بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کر کے جنہ تھوڑا جا وقت انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا عرض کرنگا انتہائی توجہو اور پیار دنال جس طرح بیٹھے ہو اسے درائیں اپنی محبتہ ثبوت دوو اور اے بچے اگر بولن تے ننو پیار دنال خموش کروا دیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا حادی لہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریک لب ونشہدو ان محمد عبد ورسول اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ وبلغنا رسول نبی کریم ونہنو علی ذالک من شاہدین وشاکرین و الحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یا سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علی کے سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا سیدی جد الحسن والحسین السلام علی کے یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا سیدی محبوب رب العالمین بعد ہندو سلات درود پاک پارلو صلات و سلام علی کے سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک درود پاک پارلو صلات و سلام علی کے سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین توجہ فرماو میں پہلے کیا سیکھیں محفل جو بیٹھ کے کچھ محفل دے عداب بھی اندینے عداب نو ملغوزے خاطر رکھو آنوالے آنے رہن دینے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام دے اندر علشاد فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محبوب انکنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ تو میری اتباہ کرو اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ خالی صرف یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فرمایا یہ صرف دعویٰ ہوگا اور اپنے دعوے کی سچائی دینی ہے تو فَاتَّبِعُونِ نبی فرما دیجئے کہ تم میری اتباہ کرو اگر تم میری اتباہ کروگے جو میں کہوں گا وہ مانوں گے جو میں بتاؤں گا اس پہ چلوگے جس سے روکوں گا اس سے رک جاؤگے جس کا حکم دوں گا اس کو کروگے تو فرمایا پھر اس کا انام کیا ملے گا فرمایا کہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ اللہ اعلان کرے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں تو بھائی ہم تو اس تلاش میں ہیں کہ اللہ فرمائے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اگر ہم کہتے رہے یا اللہ صلی اللہ علیہ بڑا پیار ہے یا اللہ علاوی اے اللہ سی ترنل محبت کرتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت پچھے کہ دسوں میرے نبی دے طریقے دے چلے سی میرے نبی نے جو تو انہوں دسیہ سے ہوتے تعمل کیتا سی میرے نبی دے قرب آنڈی کوشش کیتی سی جواب ہوایا کہ نہیں یا اللہ بس ترنل پیار کرتے رہے یا اللہ فرمائے گا میں نو تو آٹی محبت دی کوئی ضرورت ہے نہیں اس کر کے عزیزہ نگرامی ایسے انسان بنو ایسے انسان بنو جیسے اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ اے بندے استراندہ بن جا استراندہ ہو جا اتنا اللہ نو راضی کر ادھے نبی نا لے استراندہ محبت کر استراندہ پیار کر استراندہ عقیدت کر کہ تیری عقیدت دیکھ کے اللہ فرمائے اے بندے میں تنوں اپنا بندہ بنا لیا مزت اتان کہ اللہ فرمائے کہ میں تنوں اپنا بندہ بنا لیا تو میرا بندہ بنا لیا تو میرا ہو گیا تو اللہ دا ہون واسطے اللہ نے فرمایا کہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ دا اگر بننا ہے نا تو میں اے نبی پیجیا ہے کہ اس نبی دے بن جاو تو اسی اللہ دے بن جاو تو اس قدر کے ایسی کوشش انہیں کرنی ہے کہ ایسی نبی دے بنی کیونکہ ایسی اللہ دے بننا جانے نا کیوں جی اسی طرحی ہے ایسی اللہ دے بننا جانے ہیں اللہ نے پیار کرنا چاہنے تو پھر جو اللہ دا قرآن کہے گا سی ہوتے تھے عمل کرانگے جو اللہ دا قرآن کہے گا ہوتے تھے عمل کرانگے اللہ دا قرآن کی کہنت ہے کہ اگر اللہ نے محبت کرنی ہے تو نبی نے المحبت کرو اللہ نے محبت کرنی ہے تو کدھر محبت کرو نبی نے اللہ نے پیار کرنا نبی نے کرو اللہ نے قریب ہونا چاہنے یا اللہ ہاں فرمایا میرے نبی نے قریب ہو جاؤ میرے نبی دے قریب ہو جاؤ اللہ فرما دے جیڑا میرے نبی دے جنہ قریب ہوئے گا انہاں اللہ دے قریب جائے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنہ سرلل پیار زیادہ کرے گا اُدھا ایمان انہیں بغتا ہوئے گا این ہی ہو سکتا کہ نبی نا المحبت کرن والدہ ایمان کمزور رہ جائے این ہی ہو سکتا اس کر کے عزیزانِ گرامی سانوِ محبتہ طریقہ سمجھایا کنہ نے نبی نا المحبتہ طریقہ سمجھایا کنہ نے صحابہ اکرام نے کیوں جیسے درہی ہے نا نبی دنال پیار کس طرح کرنا ہے نبی دنال عقیدت کس طرح کرنی ہے نبی دنال احترام کس طرح کرنا ہے نبی دی تازیم کس طرح کرنی ہے نبی دا ذکر کس طرح کرنا ہے اِسانو سارے طریقے دستے تھے صحابہ اکرام نے دستے تیجے اگر صحابہ انہوں زندگی جو کردانگے تیجے پھر سمجھو نہ تو انہوں نبی آتھائے گا تیجے نہ خدا دی محبت آتھائے گی اس کر کے نبی دی محبت واسطے صحابہ دی محبت ضروری ہے نبی دینا المحبت کرندہ انداز دیکھنا ہے تیجے صحابہ دا دیکھو ہر صحابی دا اپنا انداز ہے نبی نل پیار کرندہ ہر صحابی دا اپنا انداز ہے مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ جند باتنا جیڑی ہے گوشت گزار کرنی ہے ہر نبی دینا المحبت کرندہ ہر صحابی دا اپنا انداز ہے ہر صحابی دا اپنا انداز ہے تو سب تو پہلے اللہ دے رسول دے جس حسنی نے ایمان لے آندہ سب تو پہلے آدمی دے اندر ہو جس حسنی نے نبی دا پہلے کلمہ پڑھا کیا کہ جس لئے ہر بندہ مخالف ہے اپنے بیگانے سارے خلاف نے اس وقت جس لئے نبی دا قلمہ بلاند کیتا اس حسنی دا نام ابو بکر صدیق کی نائے ابو بکر صدیق حضور دینا لے حضور دینا لے پیار دیکھو حضور دینا لے مفا دیکھو حضور دینا لے عقیدت دیکھو کیا محبت کر کے دکھائی حضور دینا لے پیار دیکھو آج لوگ نماز داتے درست دنے لے لیکن اگر حضور دی تعظیم کریے تھے او دے متعلق و ندعقیدہ ہو جاندہ ہے کہ تعظیم کرنا شرع کے معذر جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عدب تعظیم محبت اے شکھائی صحابہ نے تھے آو صحابہ نو دیکھئے کس طرح تعظیم کر دے سنو بخاری شریف دی عدیث ہے میرے آقا علیہ السلام دو قبیلیں نسولہ کربان واسطے تشریف لے گئے نماز در ٹائم ہو گیا میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر دی خدمت چہذر ہوئے عرض کی تا حضور میں آزان پڑھ نہ تے تو جماعت کروا دے حضور تشریف لے گئے نے اور آقا دا معمول ہے کہ حضور جس لے نماز مسلح امامت کے کھڑے کر دے سن حضور حضرت صلی کے اکبر انہوں کھڑے ہیں فرمان دے سن میرے نبی نے مقام دیتا جنہوں مقام ملیا نبی دیو جاتا ہے یاد رکھو حضرت فاطمہ دو زارہ خطون جنت نے تو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی ہون دیو جاتا ہے امام حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تو نبی علیہ السلام دے نوازے ہون دی وجاتا ہے حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا عظمت والا مقام ہے انا مدینہ دل علمے والیوں بابو ہا تو میرے آقا علیہ السلام دے قرب دی وجاتا ہے حضرت صلی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا مقام ہے تو حضرت میرے آقا علیہ السلام دی نسبت دی وجاتا ہے ارے ایت سارے جیئے صحابہ نے خدا دی قسمی اگر غلام بلال حبشی نوی مقام ملے تھے میرے نبی دی وجاتا ہے بلال حبشی تے غلام نے لیکن بلال مقام انشاءاللہ میں ارز کرنگا تو آؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت بلال حبشی ارز کر دنے کہ اے ابو بکر میں ازان پڑھتا تو جماعت کروا دے وہ صحابہ اکرام نو پتا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام جس نے بھی اپنی غیر آذری کسے نو حکم دندے سی نماز پڑھاندہ دے حضرت صدیق اکبر نو دندے سی حضرت علی بھی موجود نے حضرت عمر بھی موجود نے حضرت عثمان بھی موجود نے سارے صحابہ موجود نے حضرت بلال حبشی نے ازان پڑھئی قربان جائے یہ موزن رسول دے میرے آقا نے مقرر فرمایا کہ اے بلال تسی لوکہ نو نماز واسطے بلایا کرو ازان پڑھنوالا حضرت بلال دی سنتیں عمل کر دے فرمایا بلال نے ازان پڑھی نماز واسطے جماعت قائم کر نواز سے صحابہ ہی کٹھے ہو گئے متفقہ طورتے صحابہ نے عرض کی تاکہ ابو بکر مسلطے ہو جاؤ حضرت عثمان بھی موجود نے اکبر رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی جس لئے نماز شروع فرمائی دورانے نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت ہو رہی ہے دورانے نماز نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے نماز دی دورانا کا مسجد تشریف لائے صحابہ ساڑے تو بہت ہی جان دیساً نماز کی دی پڑھی دیئے اللہ دی سانو زیادہ دین دا پتا ہے یا صحابہ نو پتا ہے سانو زیادہ پتا ہے کیوں ننو انہوں زیادہ پتا سی کیونکہ اسی تھی آج کتابان تو پڑھ کے ذکر کر دیا وہ حضور کو سوڑ کے گلہ آکے دس دے سا آج دے کہنا فلانی کتاب دائی والا فلانی کتاب دائی والا فلانی کتاب دائی والا وہ کتابان دیا والے نس دن دے جس لئے کوئی پوچھتا سینا تُسی کی تو سنیا ایک دن اتنا ہویا کہ حضرت علی شہر خدا تشریف لے آئے تو حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی علیدہ چیرہ تاک دے پہنے کیا دا چیرہ علیدہ ابو بکر علیدہ چیرہ ویخ لے پہنے اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کر دیا توجہ فرماؤ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے عرض کر دیا کہ ابا جان میں اکثر دیکھا جس لئے مولا کائنات علی شہر خدا بیٹھے انہوں نے تُسی انہوں نے تا چیرہ دیکھ دے رہا دے ہو انہوں نے تا چیرہ دیکھ دے رہا دے ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جلے سوال کی تا کہ تُسی علیدہ چیرہ تاک دے رہا دے ہو پیارے صدیق نے اے نہیں فرمایا اب خاری شریف میں لکھا ہے اے نہیں فرمایا مشکات کا حوالہ ہے اے نہیں فرمایا ابو دعوت کا حوالہ ہے پیارے صدیق کی فرمان دینے فرمان دینے کہ میں خود نبی کو لوں سنے آئے کی فرمایا میں خود نبی علیہ السلام لوں اے فرمان دینے سنے آئے کہ علیدہ چیرہ تک نہ بھی عبادت ہے علیدہ چیرہ تک نہ بھی علیدہ چیرہ تک نہ کون بیان کرتا ہے علیدہ چیرہ تک نہ عبادت بیان کون کرتا ہے صدیق اکبر ادا مطلب پہ ہویا کہ جنہوں پیار ہوئے نا تو اوہی محبت آلیاں کلنا بیان کرتا ہے جنہوں محبت ہوئے تو اپنے یارنہ ذکر کرتا ہے اس قرارے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیل جگر کوئی ایسی محلوم نہیں تو خدا دی قسم قدی بھی یہ بات اکینا پہنچان دے بلکہ نہیں فرمایا ساڑھی دیل بھی صاف نے ساڑھی زبانہ بھی صاف نے ساڑھی نگاہ بھی پاک نے صاف ہے ساڑھی نگاہ بھی پاک کیوں نہ ہو اسی پاک آنے چیرے جو ایک دے ہیں فرمایا علیدہ چیرہ تک نہ عبادت نبی علیہ السلام نے فرما دیا سنیا تو عزیزہ نے اکرامی اوہ کتابہ دے والے نہیں سی دن دے بلکہ اوہ نبی دی بات سن کے دیکھ گیا دے سی نبی نے فرمایا کی فرما دے سانے ہیں نبی نے فرمایا فرمایا علیدہ چیرہ تک نہ عبادت نبی علیہ السلام نے فرمایا تو عزیزہ نے اکرامی دورانے نماز نبی پاک علیہ السلام مسجد اندر تشریف لے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جہون عشق مصطفی آل نبی اولاد ایلی پیر سید اسد شاہ گلانی صاحب زیب آستان آلیا جو یا شریف آپ تشریف لائے ہم ان کو اہل پندال کی طرف سے اہل انتظامی کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدی برائی مہربانی تمام اہباب اپنی اپنی نشست پر بیٹھ برائی مہربانی تمام اہباب جو ہیں وہ اپنی اپنی نشست پر بیٹھ تشریف رکھیں بھئی تشریف رکھیں درود پاک پڑھیں صلاة و صلاة و عیم سیدی رسول اللہ علیہ آلکہ و صحابکہ سیدی حبیب اللہ صلاة و السلام علیہ سیدی آجد حسن والحسین صلاة و السلام علیہ سیدی رحمت للعالمین آجد کی پروگرامیں شروع کریئے کہ یہاں سلام پڑھئی ہے سبحان اللہ آجد دوڑا موڑ دے نہیں لگنڈے آجد حضرت حسنی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلح محمد تشریف فرمانے دورانے نماز میرے آقا جلوہ گھر ہوئے مسجد دے اندر تشریف لے آئے صحابہ اکرام علیہ دوان نے نگاہ اٹھائی دیکھیا تھے حضور تشریف لے آرہے نے صحابہ نماز دے اندر نے امام دی امامت دے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے پیارے صدیق مسلح امامت اڑی مقتدی بن کے پچھے عمر مقتدی بن کے پچھے عثمان مقتدی بن کے پچھے بلال مقتدی بن کے پچھے تمام صحابہ مقتدی بن کے حضرت صدیق اکبر دی اقتداد اندر نماز ادا کر دے پہنے میرے آقا جلوہ گھر ہوئے حضور تشریف لے آئے تو غلام دی اکلی نظر پہی کہ حضور تشریف لے آئے لے انہوں نے کیکیتہ نماز دے اندر لکمہ دینا شروع کر چھڑیا کیکیتہ لکمہ نماز مقتدی عدو دن دے لے جنہاں امام بول جاوے تو صدیق اکبر عدی اللہ تعالی نے نماز پڑھا دے پہنے پیشے لکمہ لکمہ دا انداز آئیت اسی امام بول جاوے کہنے اللہ اکبر کی کہنے ہاں اللہ اکبر امام لکمہ دے ہی دائے تاکہ امام اپنی نماز درست کر لے اگر تیسری لکاتے بین لگ گئے کہنے اللہ اکبر تاکہ کھڑا ہو جائے اسی طرح ہی دوسری لکاتے کھڑا ہو لگ گئے کہنے اللہ اکبر تاکہ بیٹھ جائے اس کر کے امام نمکدی لکمہ دن دے لے تو جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھا رہے لے نبی تشریف لے آرے لے تو صحابہ دی نظر پہ ہی حضور تھے ان صحابہ نے لکمہ دی تا تو ابتدائے اسلام دے اندر لکمہ دیندہ انداز اللہ اکبر نہیں سی بلکہ بائیں ہاتھ دے اوپر دائیہ ہاتھ مار کے لکمہ دے گا بائیں ہاتھ دے اوپر دائیہ ہاتھ مار کے لکمہ ایک صحابی دی نظر پہ یاقہ دے انہیں امام لکمہ دیتا مقصد کیے پیارے صدیق نبی آگے نے پیارے صدیق نبی آگے نے جس نے حضورہ کیے تو شریف لے دوسرے دی نگاہ پہی انہیں بھی لکمہ دیتا تیسرے دی نگاہ پہی انہیں بھی لکمہ چوتھے دی نگاہ انہیں بھی لکمہ جناب مسجد دے اندر لکمہ دی صدا بلان دو رہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو نماز پڑھ دے پہنے اور تربیت نماز پڑھ دی کتھوں لے یہ آقا دے کولو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں نماز اس طرح پڑھے آ کرو جو میں تسی اپنے رب نو ویخ دے پہو فرمایا نماز اس طرح پڑھو جو میں رب نو ویخ دے پہو ہاں گر اے مقام آسن نہیں تے کم از کم اے ضرور سوچ لو کہ رب نو ویخنڈے آئے اس طرح پڑھو تسدیق اکبر جس نے نماز پڑھ دے سن تے آپ نو دنیا معافی دی خبر نہیں سی رہن دی آپ دی لو اپنے رب نل لگ جان دی سن تو عزیزان اکرامی جس نے لکمہ ملیا بار بار آواز بلاندھو رہی ہے تسدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غور کیتا کہ میں نو میرے مقتدی لکمہ کیوں دے رہے ہیں میں کسے پہولتے نہیں کیا اگر پولیا میں ہوا تے انہوں کی دا پتا اگر پولیا میں ہوا تے انہوں کی دا پتا دا ہوا تے میں پولیا کی ہیں خیال کیتا غور کیتا جس نے پیارے صدیق نے نظر چرا کے دیکھیا تھے وہ تو ہاتھ نظر پہ گئی مصطفیٰ دے چہرے دے نظر پہ گئی جس نے مصطفیٰ کریم دے چہرے دے نظر پہی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتا لگیا کہ میں نے لکمہ کیوں ملن دیا فرمایا کہ نبی دی تعظیم ہر مسلمان تے لازمے نبی دی تعظیم ہر مسلمان تے لازمے کسے بھی حال سے نبی دی تعظیم دا خیال کرنا اے مسلمان دا فرض ہے نبی دی تعظیم دا خیال کرنا مسلمان دا فرض ہے کیونکہ تعظیم مصطفیٰ نہیں تو پھر ایمان بھی سلامت ہے نہیں تو صدیق عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آقا تشریف لہائے نے لکمہ ملدہ پہ آئے جس نے دیکھا حضور آگے نے ذرا مندسو سارے لیا نگاوہ کدھر نے تو آڑیاں تھے میں کچھ کہا نہیں ساکتا کدھر نے لیکن سامنے لیا نگاوہ چہرہے میں تو ہاتھ لگیاں نے دیکھ کھلوتے کتے ہوئے نے کھلوتے کتے نے نماز دے اندر آمفتی لا فتوہ صحابہ اکرام تھے کہ نماز میں حضور کا خیال آجائے تو نماز نماز ٹوٹ جاتی ہے لا فتوہ اتھے دین پوچان والے اپنی دین دی تربیت لے کے لوکہ تک آنے والی یا نسلہ تک عباد پوچانے لے کہ کائنات والے ہو مات اے نا فتویاں پیچھے لگیو کہ نماز میں نبی کا خیال آجائے فرمایا خدا کی قسم حقیقت میں نماز ہی وہی ہے جس میں تصور مصطفیٰ ہے فرمایا نماز وہی ہے جس میں تصور مصطفیٰ ہے یہ میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن دیکھئے اللہ نے فرمایا فرمایا اے کائنات والے ہو زندگیاں اپنی مرضیاں دے نال نہ گزاریا جے بڑیاں امتانے اپنیاں مرضیاں کر لئیاں دے کدھی کسے نے اپنے مرضی کدھی کسے دی امت نے اپنی مرضی کر لئی ہے جنہیں نبی نو چھڑ کے اپنی مرضی کی دی اللہ تعالیٰ دا عذاب نازل ہویا ہے جیڑا نبی دے کہنتے چلے آئے اللہ رب العزتیان رحمتان دا نزول ہونا دے ہویا ہے ایس کر کے فرمایا اے کائنات والے ہو اپنی مرضی دے نال دین نہ اپنایا جے اپنی مرضی دا دین نہ بنایا جے بلکہ دین وہ اپنایا جے جیڑا ہو اللہ رب العزت نے دے اللہ دے رسول نے تو آٹھے تک پہنچایا ہے اس دین تے عمل کرے آجے جیڑا اللہ دا قرآن پیان کرے اللہ دا قرآن کی کہنا ہے اللہ قرآن کی کہنا ہے اللہ فرواندہ ہے یاد رکھی آجے اپنے ہر فیل دے اندر نبی دا تصور قائم رکھے آجے نبی دی ذات توڑے واسطے بہترین نمون آئے کوئی کم کر لگی ہو تو نبی دا تصور کر لو کہ اللہ دے رسول کس طرح کر دینے کھانا کھان لگیاں تصور کرو نبی کی دا کھانا کھان دے سان چلن لگیاں تصور کرو نبی چل دے کس طرح سان لیٹن لگیاں تصور کرو نبی رام کس طرح فرمان دے سان وضو کرن لگیاں تصور کرو اللہ دے رسول وضو کس طرح فرمان دے سن لباس پینا لگیاں تصور کرو نبی لباس کس طرح پینا دے سن عزیزہ نے گرامی اپنا حلیہ بنان لگیاں ذرا ویخ لیا کرو اللہ دے رسول دا کی انداز نبی علیہ السلام دا حلیہ مبارک کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ایک دست امامہ سجادے نے چہر ایک دست داڑی مبارکہ ہے نبی علیہ السلام دا انداز اللہ رب علیہ السلام نے فرمائے لقد کانا لکم رسول اللہ اوہ سوائے تن حسن آؤ ایک کائنات والے ہو اگر زندگی گزار نہیں ہے تے میرے نبی نو اپنا بہترین نمونہ سمجھ لو میرا نبی تو اٹھے واسطے بہترین نمونہ ہے نماز کی دا پڑھنی ہے فرمایا نبی نو دیکھ لو اللہ دے رسول فرما دے لے سلوکہ مارائی تو مونی سلی فرمایا اے میرے امتیو نماز اوہ دا پڑھیا کرو جی دا میں نو پڑھ دیا ویک دے ہو تو پتا چلے آؤ اگر نبی دا امتی نماز پڑھن لگائے تکبیر تحریمہ واسطے ہاتھ اٹھائے گا تصور مصطفیٰ قائم کرے گا کہ نبی تکبیر تحریمہ کس طرح فرما دے سان جس لئے مقتدی جس لئے امتی ہاتھ بنن لگے گا تصور کرے گا نبی ہاتھ کس طرح بن دے سان جس لئے نگاہ ہوں سجدے والی جگہ دے ٹکائے گا خیال کرے گا کہ نبی دا حکمِ نگاہی تھو اٹھے نہ جس لئے رکو کرے گا میرا نبی رکو اس طرح کر دے سان ایسے کر کے جس طرح سجدہ کرے گا خیال کرے گا میرا نبی سجدہ اس طرح فرما دا سی عزیزانِ گرامی نماز بھی ہندی جائے گی تصور مصطفیٰ بھی ہندہ جائے گا نماز بھی ہندی گئی تصور مصطفیٰ بھی ہندہ گیا تو میں عرض کر دا محبت دا پنا پنا اندازے عقیدت دا پنا اندازے تعظیم دا پنا اندازے تے نبی دنال محبت کی دا کرنی ہے سانوں صحابہ نے ذکھایا نبی دنال عقیدت کی دا کرنی ہے صحابہ نے سمجھایا ہے نبی دنال پیار کی دا کرنی ہے صحابہ نے سمجھایا ہے نبی دی تعظیم کی دا کرنی ہے صحابہ نے سمجھایا ہے آؤ صحابی رسول حضرت نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سب تو پہلے نبی دا کلمہ بلاند کرنے والے سب تو پہلے نبی دے کلمہ دی صدا نو مکہ دے اندر بلاند کرنے والے پیارے صدیق مسلح امامت کھڑے ہو کی مقتدیا نو نماز پڑھان دیا پڑھان دیا نبی تشریف لائے نے نبی نویک دے وی پینے نبی دا تصور وی آ رہے آئے نبی نوے کھاوی جا رہے آئے عزیزہ نے گرامی میرے آقا تشریف لائے مسلح دے قریب آگے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلح امامت چھڑنا شروع کر چھڑے آؤ آپ پیچھے اٹھنا شروع ہوگے میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر مسلح دے ٹھہر جاؤ اے ابو بکر رک جاؤ میرے آقا فرما دے نے ابو بکر ٹھہر جاؤ لیکن صدیق اکبر واسطے گوارا نہیں کہ نبی آ جائے اور صدیق مسلح امامت تے کھڑا روے آپ نے مسلح امامت تے پیچھے قدم سرک کے آپ صف دے اندر کھڑے ہو جان دے نہیں میرے آقا تشریف لے آئے مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں حضور نے باقی نماز پوری کروا جھڑی باقی نماز آقا نے پوری کروا دی تھی جس لئے نماز ختم ہوئی ہے نا تے قرآن چھے نازل نہیں ہویا محبوب شرک کرنا شروع کھڑ چھڑیا نماز عبادت تے میری کر دینے توں تے غیر اللہیں تے انہوں تے میں سخان پہ جائے تیرے واسطے ہی نماز دے اندر تیری تعظیم کر دے پینے نہ نا تی اللہ دا قرآن نازل ہویا نہ نبی علیہ السلام نے سختی فرمائی بلکہ حضور فرماندے نے ابو بکر مسلح کیوں چھڑے آجے ابو بکر پچھے کیوں اٹھے میں تو انکیاز ہی رکے رہو ٹھہرے رہو حضورت ابو بکر کی فرماندے نے یا رسول اللہ ابو کحافہ دے بیٹے واسطے اے بات گوارہ نہیں کہ آمنہ دے لال تشریف لہن دے میں امامد واسطے کھلوتا رہا ہوں فرمایا ساٹھا دے سارا کوئی تسری ہو یا رسول اللہ تو تعظیم نماز دے دوران کر کے دکھائی کہ نبی کی تعظیم ہر عبادت کی قبولیت کی جان ہے تمہاری نماز نماز نہیں اگر نماز میں تعظیم رسول نہیں آئیے یہ ایک صحابی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ سب صحابہ کا یہی عقیدہ ہے آؤ مقامِ صحبات چلیے کیونکہ مالودِ قعبہ دیا کہلو کہ دن میں ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دی بلادت دن میں ہیں تو عزیزان اگرامی آؤ حضرت ابو بکر صدیق سے دروازے تو اے جان کے کہ حضرت صدیق نے کس طرح تعظیم کی تی ہے تے کی تے کوئی اے ناکوے اے ابو بکردہ یقیدہ ہے آؤ علیدہ بھی یہی یقیدہ ہے علیدہ بھی یہی یقیدہ ہے خیبر تو واپسی تھے مقامِ صحباتیں اوپر نمازِ اثردہ وقت میرے آقا نے نماز ادا فرمائی نماز ادا فرمائی حضرت علی تشریف فرمائی صلات و سلام اسطرحات فرمان لگے حضرت علی تشریف فرمائی نے قربان جائیے انہا ہستیاں دے کہ جنہ نے نبی نل پیار کی تا اور نبی نے انہا نل پیار کی تا مقامِ صحباتیں اوپر حضرت علی تشریف فرمائی میرے آقا علی صلات و سلام نے اپنا سرِ اکدس حضرت علی دی گودھ چرک سٹھے قربان جائیے بھی نبی دی سعدات ہو قدی دیکھو تے اے سرِ اکدس ابو بکر صدیق دی گودھ چی نظر آرہے ہیں گارے سور دے اندر اے سرِ اکدس جڑا اما ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا دی گودھ چی نظر آرہے ہیں اے ہی سرِ اکدس حضرت علی شرِ خدا دی گودھ چی نظر آرہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور نے سرِ اکدس گودھ چی رکھیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی چیرہ تک دے پہنے چیرہ تک دے پہنے تک دیاں تک دیاں تیان گیا کہ سورج غروب اندہ پہا اکھا چوانسو آگا میری دیالی اثر دی نماز رہن دی او صحابہ نو منن والے ہو حلی دے منن والے ہو خدا دا نا جی انہ دی تعلیماتے بھی عمل کریا کرو نبی دی تعظیم کرنی صحابہ نے دسی عبادت کرنی صحابہ نے دسی تے جی اسی آج نام تے صحابہ دا لئیے نارے تے صحابہ دے لائیے لیکن جس لئے ٹائم آوے نماز دا تے اسی رفو ہو جائیے جناب نماز ہی نہ پڑھئیے ٹائم آوے اللہ رب العزتی بارگاہ دے عبادت کا عزی جناب مسجدہ مونہ دیکھئیے تو اے کیسی محبت ہے علی دی نال تے کیسی محبت ہے ابو بکر دی نال کیسی محبت ہے نبی دی نال آو خدا دی قسمی انہ دی محبت بھی دیکھو انہ دا محبت کرن دا انداز بھی دیکھو تے انہ دا عبادت دی نال پیار بھی دیکھو مریعاکہ علیہ السلام دا سر اکتر گوچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت اچھی رہ دیکھتے رہے تو جس لئے اسمان آوال دیکھا نا دیکھ سورج گروب ہو رہے ہیں تے اکھانچو آنسو آگے آنسو اس کر کے آئے کہ میری نماز اثر دی رہا گئی ایک نماز رہی تے اکھانچو آنسو یہ تھی اللہ چاہے چالیس سال ہوگے کدھی پڑی ہی نہیں پھر بھی جنتے ٹکٹ آت سے لے گے پھر اٹھے ہیں تے ساڑھے دس ہوا جنتے جانے ہی کسے نہیں ایک نہیں پڑھ کے فیر بھی جنتی ہیں انہوں نے ایک چھوٹ جاوے تھے انہوں نے جانتے بان جانے ہی ہیں جس لئے دیکھے آپ نماز اثر رہ رہی ہے میرے آقا آرام فرمارے نے سورج گروب اندھا پہ آئے سورج لگتا ہے تے بلکل ہی ڈوب گیا ہے سورج گروب اندھا پہ آئے چال دے ہیں چال دے ہیں سورج گروب ہو گیا میرے آقا نے اکھ مبارک کھولی چیرد علی تے نگاہ پہی فرمایا علی پریشان کیوں جے علی پریشان کیوں جے کی ہو یہاں یا رسول اللہ میری نماز رہ گئی ہے حضور نے فرمایا نماز رہے جسے منو جگہ لے یا رسول اللہ تو آڈی تعظیم تے ساڑیاں جڑیاں نماز ہیں انہوں نے قبولیت ہے ایک اتنا ہوسا کہتا ہے تو آڈی تے تعظیم نہ اور میں تے اسی نماز پڑھ دے پھر یا رسول اللہ سی اتنی نماز نہیں پڑھ دے سانوے اتنی نماز ہے پسند نہیں ایسے اتنا ہی صاحبان انا اتنا جہاد پسند ہے اتنا اتنا نماز پھانسی جدے اندر نبی دی تعظیم نہ ہوئے نبی دادب نہ ہوئے جانگ جاری یہ کافرہ دن المسلمانہ دی حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ دی ٹوپی مبارکہ گیر گئی توجہ فرماو حضرت خالد جانگ دے اندر ٹوپی گیر گئی ماشاءاللہ ساڑھیوں چوبی گھنٹیگیاں رنی ہیں حضرت خالد بن ورید نے جانگ چھاڑ کے ٹوپی لب نہیں شروع کر سٹی جانگ چھاڑ کے ٹوپی لب نہیں شروع کر سٹی صحابہ انہوں آپ نے ساتھی انہوں کیا ہو میری ٹوپی لب ہو حضرت خالد کی ہو یا جے خدا دا نا جا جانگ دشمن سیرتے تو انہوں ٹوپی دی پہ یہ دو چار پیدی ٹوپی باچ لانا گے فرمایا نہیں تسی نہیں جان دے پہلے ٹوپی لب ہو گئے تو جانگ باچ لڑا گا پہلے ٹوپی لب ہو جانگ بعد بچ صحابہ نے خیر کوشش کی تھی آپ دی ٹوپی مبارکہ لبی آپ نے ٹوپی رکھی سیرتے تو جانگ لڑنی شروع کی تھی اللہ نے فضا تا فرما چڑھ اللہ نے فضا تا فرما چڑھ جس نے جانگ تو بعد لوکہ نے حضرت خالد منفرید رضی اللہ اتانو بڑی تاجب دینا اللہ پوچھے حضور ایک مسئلہ دی سمجھ نہیں آئی افسوس ہے کہ دوران جانگ ایک اڑا فرض سی گا کہ پہلے ٹوپی لوں گا تو جانگ لڑو لیکن تو آڈا دشمن سیرتے حضور تو آڈے تو جانگ لڑنی بھی کوئی نہیں جاندہ تو اشتے نونوں تلوارہ تو اڑ چھڑ دیو تو آڈے واسطے تے اللہ دی طرفوں پیغام آجندہ سیف اللہ اے اللہ دی تلوارہ حضور تو آڈے واسطے تے اللہ دی طرفوں انہام آرہے لیکن اے دی کی وجہ سے کہ تسی جانگ لوں سمجھ دے بھی ہو جان دے بھی ہو لیکن پھر بھی تسی جانگ چھڑ دیتی تو ٹوپی نوہ اہمیت کیوں دیتی سنو آؤ عزیزان اے گرامی جڑے پوائنٹ کے میں لے جانا چاہنا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ دور دی اکھا جوانسو آگے فرمایا اے میرے ساتھ ہی ہو تسی نہیں سمجھ دے فرمایا خدا دی کسرم اے سٹوپی دے اندر میں نبی دی یا ذلفان دے دو وال سیتے ہوئے نہیں فرمایا نبی دی یا ذلفان دے دو وال یا داڑی مبارکہ دے دو وال اے سٹوپی دے اندر سلائی کیتے ہوئے نہیں فرمایا اے کتا ہو ساکتا ہے کہ تسی سمجھے ہو کہ میں ٹوپی دے بارے رولنا ہو نا نا خدا دی قسم میں نتے وقت پہ آئے کہ نبی دے والا دی بیعت بھی ہو جائے گی نبی دے وال زمین تے گر جانگے نبی دے والا دی بیعت بھی ہو گئی تے خالد بن ورید تیری جنگ کس نام دی ہوئے گی اے خالد تیرا ہو جنگ لڑنا کس کھاتے جائے گا ہو تو جہاد کس نام دا کریں گا ہو یاد رکھ جہاد اوہ جہاد جہاد نہیں جس جہاد اندر نبی دی تعظیم نہیں ایس کر کے عزیز انہی گرامین اصحاب رسول دا یقید آئے پہلے نبی دی تعظیم کرنا سکھ پھر عبادت آ جائے گی اگر عبادت سکھ لئی عبادت اندر نبی دی تعظیم نہ آئی فرمایا عبادت رد کر دیتی جائے گی حضرت خالد بن ولی دا قیدہ ہو میں تو آنے سامنے بیان کیتا ہوں آپ نے پہلے نبی دی والا دی تعظیم کیتی بعد میں جہاد کیتا ہوں حضرت صدیق اکبر نے نماز سے نبی دی تعظیم کیتی تھے پھر نماز پڑھی حضرت علی والا آؤ حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آقا کو فرمایا علی کیوں پریشان جائے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ پریشان کیوں نہ ہوں تو سیکھنا ہے فرمایا سی نماز پڑھے کرتے ہیں سانو نماز نے پیاری بڑھا ہو گیا کیونکہ تس ہی فرمایا سی سانو نماز نے پیاری بڑھا ہو گیا ہے انہوں نے نماز چھڑھی ہے یا رسول اللہ گزارا نہیں ہوں تو آپ پڑھی ہے میرا خیال گزارا نہیں ہوں خدا دنائے خدا دی قسم اس تنازر دے اندر دیکھو کہ اسی نبی دے کنے منن والے ہیں اس تنازر دے اندر دیکھو اسی نبی نے پیار کرنے والے ہیں صحابہ دے کنے سکے ہیں نام صحابہ دا بھی لینے ہیں نام نبی دا بھی لینے ہیں جناب سارے معاملات نعرے ذکر کر دے ہیں لیکن عمل دی طرف جیسے لے آنے ہے تو پتہ لگ دے ایسی زیرو بٹا زیرو نام کے غازی بلتے ہیں کام کے غازی بلتے ہیں جو صحابہ نے سکھایا میرے آقا نے فرمایا علی پریشان کیوں یا رسول اللہ اثر دی نماز چھوٹ گی دے فرمایا جگہا ہے یا رسول اللہ پھر دوڑی تعظیم چھو فرق پہندا سی نا یہ دے نماز چھوٹ گی پڑی جائے گی یہ تعظیم چھو فرق آجندہ پھر ساریاں گئیاں سی توکہ نبی دی تعظیم نا ابھی سارا کچھ کیا اللہ دا قرآن کے اندر ہے فرمایا فرمایا میرے نبی دی آواز تو تو آٹی آواز بلند نہ ہوئے اگر نبی دی آواز تو آواز بھی بلند کرو گے تو آٹے سارے عمال برباد ہو جانگے اس کار کے کتاؤں ساکتا ہے کہ نبی دی تعظیم صحابہ نہ کر دیں ایک کتاؤں ساکتا ہے کہ وہ عبادت تے کر دیں نبی دی تعظیم نہ کر دیں اس کر کے حضرت مولا کائنات نے عرض کیتا یا رسول اللہ تو آٹی تعظیم کر دیں آیا نماز نماز قضاء نہیں ہوئی کیتی جائے اے بھی یاد رکھیا جائے قضاء تو سارے اندھی ہو جاندی ہے لیکن حضرت علی نے قضاء کی تھی اور کر کے دسیا کہ اسی عبادت تو زیادہ وڈی عبادت جس چیز میں سمجھ دیا اور نبی دادب ہے نبی دادب سب تو وڈی عبادت ہے اس کر کے قضاء ہوئی نہیں کر دیتی کیوں چاندے تھے نبی علیہ السلام انہوں کہا دے ساکتا سی یا رسول اللہ ازراد دوک میں منو ٹیم دے یوں میں نماز پڑھنا مات تے نبی علیہ السلام نے کہنا نراض ہو جانا سی حضور علیہ السلام نے نراض کی دے زہار تنیسی کرنے ہا لی میں نو کو جگایا جائے کیونکہ آقا نہیں فرمایا سی نا کہ نمازن المحبت کرو نمازن المحبت کرو میرے آقا نے کی فرمانا سی کی کہنا سی نہیں لیکن صحابہ نے داست دیتا کہ اسی نبی دی مرضی دے بغیر نبی نو حلانا بھی بیعدبی تصور کر دیا اس کر کے فرمایا پہلے تعظیم ہوئے گی پھر عبادت ہوئے گی نماز چھڑ دیتی حضرت علیہ نے نماز ہے چھڑ دیتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یا رسول اللہ نماز گئی فرمایا قبرا آنا تو جنہ دے لڑے لگیا ہے نا وہ جان نہیں دے فرمایا جنہ دے لڑے لگیا وہ جان نہیں دے کیوں قبرا آنا ہے علی ہاں پھر اے بھی داست کے علی ان قضاء پڑھیں گا یادا کروئے علی قضاء پڑھیں گا یادا کروئے یا رسول اللہ یہ قضاء پڑھی قیامت تک لوگی کہنے کہ نبی تھا کوئی نہیں اختیار ہویا نبی اختیار تھے کوئی نہیں نویا حضرت علیہ کی نمازی کے جا رہے گی کہ یا رسول اللہ مزا دیتا آن آج کوئی انوکھا ہی کام ہو گئے تھا یا رسول اللہ ہی کوئی کام انوکھا ہوئے پتا لگے کہ حلیدہ مقام کی ہے نبی نشان کی ہے پتا لگے مریعکہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک پیارے اگر جتاں تسی چاہو تسی نبی دا عدم کیتا ہے تو پھر لو نبی بھی نماز دایا کوئی مریعکہ علیہ السلام نے دو آواز دیتا اٹھائی عرض گیتہ مولا کہ تیری تیرے نبی دی پیر بھی چسی علی اطاعت کسی گا اے پروردگار نبی دی اطاعت کر دے نماز کسی گا ہو گئی ہے اے اللہ ہن پھر اس طرح کر کے سورج واپس بھیج دے اللہ نے نہیں فرمایا نبی میرا نظام اٹھا لے میں مشرق جو کڑھ دا تھے مغرب جو گروب کر دا مغرب جو قیامت آلے دے نہیں کر ڈانگا اے میرا نظام ہے اے نہیں فرمایا فرمایا محبوب محبت کا دی جو محبوب دی خاطر نماز نظام ہی نہ بدلی ہے فرمایا کہ اللہ محبوب ایک کا دی محبت دے کا دا پیار اگر نظام ہی نہ بدلی ہے محبوب دی خاطر اسے رضی اللہ درد فرما دے نہیں لائے تُو جو چاہے تو عشاء تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھولے تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھولے محبوب درہ رال کہ تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھولے تُو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھولے کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلو تیرا کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میں لاؤ تیرا اے نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ تسی کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی چیز منگو اللہ تا نہ کریں یا رسول اللہ تسی اللہ رب العزت نظام دے اندر کوئی تبدیلی لیا نہ چاہو اے نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نامن نہیں اللہ رب العزت نے تو انہوں با اختیار نبی بنا کے پیجے آئے سبحان اللہ تو انہوں اللہ نے با اختیار نبی بنا کے پیجے آئے تسی جو چاہو کر سکتے ہو یا رسول اللہ تو اٹھا اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو جاندہ ہے تو اٹھا اشارہ ہو جائے پتھر بولا لکھ پہندائے تو اٹھا اشارہ ہو جائے یا رسول اللہ درخت چلالکھ پہندائے تو اٹھا اشارہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ درختہ جان پیدا فرما دینے اس کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل میرے دل کی دھولے یا رسول اللہ توڑا اشارہ ہو جاوے ساڑے زنگ علودہ دیلانی مل پل جاوے توڑا اشارہ ہو جاوے مردہ دل ساڑے بداروں جا یا رسول اللہ اشارہ فرما دےو ساڑی گڑی غفلت دی دور ہو جاوے یا رسول اللہ ساڑھے والنظرِ انعیت فرما دے وہ یا رسول اللہ سی ہدایت پا جائیے توانٹے نال محبت کر دیا کر دیا زندہ رہیے توانٹی محبت دے اندر جان دے یہ یا رسول اللہ توانٹی غلامی دے اندر زندہ رہیے توانٹی غلامی دے اندر موت آ جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ غیدری نعرہِ غوشیہ کوانٹی غلامی دے اندر مریے دیکھی گئیے میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لا شاہ بھی کہے گا السلاة والسلام میرا لا شاہ بھی کہے گا السلاة والسلام میرا لا شاہ بھی کہے گا السلاة والسلام سلام تویا رسول اللہ نظرِ انایت ہو جاوے توانٹی محبت اندر زندہ رہے توانٹی نظر الایت ہو جاوے یا رسول اللہ توانٹی محبت اندر اللہ دے رسول دا ذکر کر دیا زندہ رہے رسول دے پاک دا ذکر کر دیا کر دیا دنیا دو جائیے اللہ دے محبوب اشارہ کر دے کائنات انظام تبدیل ہو جاوے پیارے علی دسو قضاء پڑھو گے کہ ادا کروائیے عرض کیتا یا رسول اللہ خدا نے تو انہوں بے اختیار بنا کے نہیں پیجیا بلکہ با اختیار نبی جے سبحان اللہ یا رسول اللہ با اختیار نبی جے تسی چاوت میں ادا پڑھ سکنا یا رسول اللہ انوخہ کام ہو جاوے کہ آج علی دی خاطر سورج واپس آ جائے لوک انہوں پتا لگے نبی دا علی نال پیار کنائے پتا لگے علی دا مقام کنائے علی دا وقار کنائے نبی دا اللہ دے نبی دا اللہ دے پیارے نبی دا علی نال پیار کنائے کہ اوہ علی اگر نبی دی تعظیم کرنا نہیں چھڑ دا نبی بھی ہو دے واس تے نظام تبدیل کر دا ہے تو پتا چلے آو نبی دے نال محبت کرنا صحابہ اکرام داو انداز اپنا اپنا انداز ہے کوئی نماز دے اندر نبی دی خاطر مسلح چھڑ دا پی آئے کوئی جنگ چھڑ دا پی آئے نبی دے والا دی تعظیم کرن دی خاطر تو مولا کائنات نے کہ اس باتے اوپر مور لگا دیتی فرمایا اوہ نمازیوں خدا را خدا دی قسم نماز انہی دیر تک نمازی نہیں یہ نبی دی تعظیم نہیں سبحان اللہ نبی دا عدب نہیں تو ہر صحابی نے اپنی اپنی محبت اظہار فرمایا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا انداز دے حضور نے پیار فرمایا ہے کیونکہ جنہوں جو ملے آئے میرے نبی دے آستانے تو مل دائے جنہوں جو مل دائے حضور رئی صلات و السلام دی بارگاہ دے اندروں حضور دی نسبت دے نال جنہوں مقام ملے آئے نبی دی نسبت دے نال اگر مولا کائنات دا مقام تے نبی دی نسبت دے نال صدیقی اکبر دا مقام تے نبی دی نسبت دے نال خاتون جنہ دا مقام تے نبی دی نسبت دے نال امام حسن حسین دا مقام تے نبی دی نسبت دے نال بلکہ او غلامہ دا بھی مقام تے نبی دی نسبت دے نال میرے آقا نے دا سڑیا کائنات والے ہو یاد رکھے آجے انسان بزاتے خود ناو دا مال ناو دی اولاد ناو دی جائداد دو دے واس تے عزت لا سکھ دی اگر عزت ملے گی تے نبی دی نسبت دے نال نبی دی نال پیار کرنا سکھ لوو نبی دی نال محبت کرنا سکھ لوو نبی دی نال محبت پیار تو سیکھ کرو گے نبی نظرین آئیت فرمائے گا زمانے جو معزز ہو جاؤ گے زمانے دیا نظران دے تارے زمانے دیا اکھان دے تارے بن جاؤ گے اے میں نہیں کہند آؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی مبارکہ دیکھ لوو امیہ بن خلف کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نو گزر دیا حضور نو دیکھیا لوگانے قولو نبی دیا گلہ سنیا دیل دے اندر حضور دی محبت پیدا ہو گئی دیل دے اندر نبی دا پیار پیدا ہو گیا ہے حضور دی محبت دے اندر آپ گرفتار ہو چکے نے پھر نبی دے نالو او سچا پیار کیتا نبی دی محبت دے اندر اپنی جاندہ نظرانہ پیش کر دے پینے اپنی جاندہ عذیتہ برداشت کر دے پینے اپنی جاندہ ظلم برداشت کر دے پینے ہر ظلم برداشت کیتا لیکن نبی دا دامن نہیں چھڑیا محبت کر کے دکھائیے نا بلال نے کہ پیار ہوئے تھے ادنہ دو ہوئے اے کیوں ہے جناب چار دبکے وجن اپنا مذہب ہی بدل لئیے چار پیسے مل جانتے اپنے عقیدہ ہی بدل لئیے نا نا حضرت بلال حبشی نے دسیا خدا دی قسمیں ہر چیز نبی دے قدمہ تُو قربان کرو اے محبت دلیلے اے ہی محبت اے ہی پیارے اور اُنہ لوکہ نے صرف زبان نہ نہیں آکھے آ بلکہ عملن کر کے بھی دکھایا ہے کتابہ دے اندر جنا امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی تے ظلم کردہ سینا خدا دی قسمیں ہو جس لئے بندہ پڑ دا ہے انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جان دینا تاپدی دھوب دے اندر تاپدی رید دے اندر جناب لوئی دا لباس پہنوا کے گرم ترین زیرا پہنوا کے دے گرمی جو بٹھا دینا اور بٹھانا ہی نہ بلکہ ہنٹرانہ مارنا پھر لٹا دینا آپ فرمان دے سی کہ بعض اوقات میں نو لٹا کے تاپدی رید دے ہوتے تے میریاں باوان دے اوپر چکی راکھ دیتی جان دیس تاکہ ان تکلیف بھی ہوئے تے ہل نہ سکے لیکن قربان جاوا حضرت بلال دے عشق نے دا سیڑیا فرمایا جنا تُس ہی مار دیو نا تو انہوں نہیں پتا مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا دیو فرمایا جنا مارو گے نا نبی دا کلمہ انہیں بلان دوئے گا فرمایا جنا ظلم کرو گے نبی دا کلمہ انہیں بلان دوئے گا حضرت بلال مارا کھانے پہنے کدھی کسے بزار دے اندر کدھی کسے بزار دے اندر کدھی تاب دیا ریتا دے اوپر کدھی کسے انداز دے نال آپ دے جسم دے زخمہ دے گرم پانی پایا جان دا ہے کدھی ہنٹرانا ماریا جان دا ہے کدھی تاب دی ریڑتے لٹکایا جان دا ہے کدھی بچیاں دوں آپ دے جسم نو رسید نال بان کے نوجوانا نو پکڑا دیتا جان دائے کہ ایس دیوان نو ذرا ریت دیو پر گسیڑ کے لے کے جاؤ انو پتا لبے لگے نبی دنال محبت کرندہ کی انجام حضرت بلال رضی اللہ تعالی دے شکر دا سڑے آؤ کہ کائنہ آتی ہر چیز قربان ہو سکتیے پر نبی دا دامن میں نہیں چھڑ سکتا عزیزہ نگرامی ذرا اندازہ کرو انہی مارا کھا کے بھی اظہار کیتا اور آج اسی ازاد ملک جو بیٹھے ہیں ازاد بیٹھے ہیں کہ خدا دی قسم کٹی بدبختی دی بات ہے کہ کول مسجد بھی ہوئے مسجد جو موزن ازان بھی پڑھتا پہ ہوئے کہ حیال اصلا آجو نبی دے منن والے خدا دا ناج مسجد چاہتا اور نبی دے منن والے آجو نماز پڑھ لو آجو نماز پڑھ لو نہیں بس بار اکھلو کہ نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اینا بنجانوں کو دی پدا چلے نا کہ موت جس لئے آن دی ہے وہ تو تکلیف کی نہیں ہوں دی ہے تی اشید نعرہ پوارنا بھی چھڑ جانا اور پدا لگ جائے کہ موتی تکلیف کی نہیں ہے تو عزیزہ نے گرامی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دامن مصطفیٰ دنال وابستہ ہوگے حضور دنال پیار کیتا اور قربان جوان جس لئے آقا دنال پیار کیتا تھے آقا نے نوازیا کینا میرے آقا علیہ السلام نے دست دیتا فرمایا کائنات والے ہو جس لئے حضرت بلال حبشی نوازی نے قابل چھاتے دے چڑھایا نا کہ جنے کافر حضور علیہ السلام کے ایمان تے نسی لے کے آئے لیکن ہوتے موجود سن وہ کافر دیکھ کے نا دل چکے کڑھنڈے سی کڑھنے سی کہ ایک غلام نوازی نے قابل چھاتے چڑھا دیتا ایک کالا اور قابل چھاتے غلام تکابل چھاتے میرے آقا تاکہ بعد پہنچی میرے آقا نے جس لئے خطبہ حجت الودا پڑھے ہیں نا تے خطبہ حجت الودا دے اندر میرے آقا نے especially a word use فرمایا فرمایا کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر فرمایا کوئی فضیلت حاصل نہیں اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے اور تقوی وہ نیکی ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے تقوی وہ نیکی ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے یاد رکھیں اگر میرے جیسا کوئی لبادہ اوڑ لے داڑی بھی رکھ لے امامہ بھی رکھ لے لیکن اگر دل صاف نہیں نہ تو اس لبادے کا فائدہ کوئی نہیں اور اگر انسان ظاہرن جیسا بھی ہے اگر اس کا دل پاک ہے تو خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے اس کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ چہرے پہ داڑی نہیں تھی واقعی داڑی نہیں تھی لیکن عزیزان اگرامی دل متقی تھا پرہیزگار تھا اور جب قرآن پڑھتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے زاروں قطار روتے تھے یہ محبت تھی اور پھر یہ تھا کہ جو اولیاء اکرام آپ کی کتب کے اندر بانگے دورا غالی بن بالے جبریل اس کے اندر یہ واقعہ نکل ہے یہ ایک رات حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں موجود ہے رات کا پچھلا پہر ہے رات کے بارہ ایک کا ٹائم ہے اقبال اپنے گھر میں موجود ہے باہر سے نوک ہوتی ہے آپ کا خادم جو ہے وہ دروازہ کھٹکٹاتا جب کھٹکٹا سنتا ہے دروازہ کھولتا ہے دیکھا تو باریش دو بزرگ وہ پوچھتے ہیں کہ اقبال سے ملنا ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی جواب نہ دیا گیا میں نے کہا اندر آ جائے ان کو اندر نہیں آیا اور جب اندر لایا تو کیا ہوا ان میں سے ایک بزرگ جو ہیں وہ چار پئی پر لیڑ جاتے ہیں اقبال کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں ایک بزرگ چار پئی پر لیڑ جاتے ہیں دوسرے بیٹھ جاتے ہیں اقبال ان بزرگوں کے قدم دبانا شروع کر دیتا ہے اقبال ان کے قدم دباتا ہے رات کا وقت ہے علامہ اقبال اپنے خادم سے فرماتے ہیں کوئی چائے کا بندوبست کرو حضور اس وقت دودھ تو ہے نہیں فرمایا جاؤ پتا کرو باہر چلے جاؤ اگر کی دودھ والا مل جائے تو اسے دودھ لینے نہ وہ خادم کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا کہ اس وقت کون ملے گا کہا خیر حکم تھا میں باہر نکلا تو کہتا ہے کہ سامنے دیکھا تو وہ بھی ایک داڑی والے بزرگوں کے بیٹھے ہوئے وہ دودھ لے کر بیٹھے ہوئے فرمایا آجاؤ دودھ لینے آئے دودھ لے جاؤ انہوں نے دودھ ڈال کے دے دی دودھ لے کر واپس آئے خادم کہتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ بات ہے کیا کہ رات کا وقت ہے اور جناب دودھ موجود نہیں ہے لیکن دودھ بھی مر رہا ہے رات کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے یہ ملنے والے یہ پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے اتنے نورانی چہرے یہ کون ہے کہتے وہ بات دل میں رہی وہ بزرگ کچھ دیر رہے پھر کچھ وقت گزرا اجازت لی وہ چلے گئے کہتے کہ میرے دل میں یہ کھٹکا لگا رہا ہے میں نے اقبال سے پوچھنا یہ تھے کون کہتے خیر وقت گزرتا گیا میں نے اقبال کو مجبور کی عرض کیا حضور حضور یہ بتا دے خدا کے لیے کہ یہ لوگ کون تھے جو رات کے وقت آئے تھے خدا کی قسم سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے کہ اقبال کا مقام کیا ہے ہم صرف چہرے کی سطح کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں وہ نجانے کہاں پہن جاتے ہیں فرمائے تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پریزگار ہے فرمائے اقبال وہ کون تھے ایک دن اقبال نے لب کشائی کی اور بتایا کہا دیکھو کسی سے بات نہ کرنا وگرنا میرا پردہ فاش ہو جائے گا میرا پردہ کھل جائے گا کہا حضور بتائیں تو جب اقبال نے بتایا کہا کہ وہ جو بزرگ آ کر ارام فرمارے تھے وہ حضور داتا گانیوکس تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری علماء اہل سنت پیر سے یہ سلطانہ میں شاہ صاحب سایا ہو حضور داتا گانج بخش تھے خواجہ مہینو دین چشتی تھے یہ وہ ہستیاں تھی جو ایمان نے وہ تشریف لے کے آئی تھی وہ دودھ والے بھی کوئی کام نہ تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے نبی علیہ السلام نے خطوہ جد الویدہ کے موقع پر فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کسی کالے کو گورے پر کیوں لوگوں نے اتراز کیا کہ کالے کو چھت پر جڑا دیا ارے وہ میرے آقا کی شان ہے نا میرے آقا جسے چاند زمین سے اٹھا کے بلند فرما دیتا اگر ہم بھی بلند ہونا چاہتے تھے او اپنے آقا سے محبت کرنے کیوں جی بلند ہونا چاہتے ہیں او اپنے آقا سے محبت کرو اپنے آقا سے عقیدت کرو اپنے آقا کی تعلیمات پر چلو خدا کی قسم دیکھنا زمانہ کس طرح آپ کے پیچھے پیچھے جلتا ہے یہ تو ہم ہیں نا میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے بھی پیار کیا ہے اللہ تعالی کی ذات نے اس پر کرم نوازی فرما دی یادرد بلال عبدی رضی اللہ تعالیٰ نے غلام تھے مارے کھائی آقا کے لیے تب تیریت پر لیٹے آقا کے لیے کسی نے پوچھا بلال اتنا مارتے تھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی اتنا مارتے تھے اور پھر یہ تھا کہ آپ کی جسم کی چربی پگل جاتی تھی چربی پگل جاتی تھی اور چربی سے اگر کوئلوں پر لٹھایا کوئلیں بھجاتے بلال تکلیف نہیں ہوتی تھی کہا تکلیف کیسی خدا کی قسم یہ مارتے تھے میں تصور مصطفیٰ کر لیتا تھا حضور علیہ السلام کا چیرہ حضور میرے سامنے آ کر مسکرا پڑھتے تھے مجھے سارا غم بھول جاتا تھا مرمو ہے حضور مسکرا پڑھتے تو سارا غم بھول جاتا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کی خاطر میں ماراں کھوں اور حضور کو پتا بھی نہ ہو آلہ حضر فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو اسی نبی دے ذکر دی میں فرز جا کے بیٹھو تھے نبی نے پتا ہی نہیں خدا دی قسم ہے اسی اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھے اسی تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے کہ جوڑا بیٹھا مکہ دے اندر ہے تو خبرہ مدینہ دییاں بیٹھا مدینہ دے اندر ہے تو خبرہ پوری دنیا دیاں دے رہا ہے بیٹھا مدینہ دے بیٹھے ہیں چٹائی پر دو جگدی خبر رکھ دے فرمایا نبی چٹائی پر بیٹھے ہیں جنت میں حوض کوسر دیکھ رہے ہیں آسمانوں کے بارے میں جانتے ہیں زمین کے بارے میں جانتے ہیں ہر چیز کا علم اللہ نے نبی کو عطا فرمایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی خادر مار کھائے اور نبی علیہ السلام کو بتا بھی نہ ہو نہیں فرمایا نبی مسکرا پڑتے مجھے غم بھول جاتا اور میرے آقا علیہ السلام سے اگر بلال نے محبت کی تو میرے آقا علیہ السلام نے مقام کیا دیا حضور میراج پر گئے حضور میراج پر تشریف لے گئے جب حضور علیہ السلام نے میرے آقا آسمانوں پر اور اسی طرح جنت میں پہنچے جب حضور جنت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں ایک ہور کھڑی ہے بڑی پرشان ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس ہور سے پوچھو یہ تو خوشی کی جگہ ہے کامیابی کی جگہ ہے راحت کی جگہ ہے جنت میں پریشانی کیسی تو کیوں پریشان ہے جبریل نے پوچھا کیا آپ پریشان کیوں ہیں اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر ہور کو اس کا ساتھی ملے گا جنت میں ہر ہور کو اس کا ساتھی ملے گا میرے دل جی خیال آیا میں عرض کی تھی مولا نہ جانے میرا ساتھی کنہ کو سینوں ہوئے کہ یا اللہ میرا دل کا عرض ہے کہ میں اپنا ساتھی پہلے دیکھ لوں تو میرا دل جی خیال آیا کہ میں اپنا ساتھی دیکھ لوں اللہ دی بارکج عرض کی تھی سامنے آئینہ پیش کی تھی فرمایا ہور نو حکم ہویا کہ اس آئینے جی دیکھ لے تی نو تیرا ساتھی پتا چل جائے گا اور کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس لئے آئینے جی دیکھیا تی میرے ارمانہ تی پانی پھر گیا میری خواہشات میری اپنا تمنا تی پانی پھر گیا کیوں کہ جس لئے میں آئینے دے اندر دیکھیا دیکھیا کی کہ ایک شخص حبشی النسل اور کالا سیاہ رنگ ہے بڑے بڑے ہونٹنے چپتی ہوئی ناک ہے چھوٹیاں چھوٹیاں آکھاں ہیں بڑا بدن ماجیاں چہرہ ہے کہ یا رسول اللہ جس لئے میں دیکھیا تی میں خوف زدہ ہو گئی کہ یا اللہ ایک کی معاملہ ہے کہ میں تے جنت چہورہ نہیں سردار ہے جس لئے میرے آقا نے سنیا فرمایا جبریل انہوں کے ذرا خاکا دے دوبارہ بیان کر انہوں کے ذرا نقشہ دوبارہ بیان کر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا نقشہ دوبارہ بیان کر آکا دا حکم ہے اور نے نقشہ کی چیہاں کہا لے جس لئے آئینے دے اندر دیکھے آو ایک سیاہ رنگ دا چہرہ حبشی غلام نظر آیا چھوٹیاں چھوٹیاں آکھا نہیں چپتی ہوئی ناکے ہونٹ بڑے بڑے نے سیاہ رنگ گنگریاں لے والے بڑا میں تعجب کیتا ہو جس لئے میرے آقا نے سنیا فرمایا حضور جلال جاگے فرمایا اے جبریل ہور نکیت خاموش ہو جات تو جان دی نہیں ہے میرا صادق عاشق بلال فرمایا بلال اے دے کہن دیئے میرے ارمانہ دے پانی پھر گئے خدا دی قسمے اے دے خوش قسمت جنہوں میرا عاشق بلال قبول کر روے دے نالے ڈاؤنٹ مائنڈے نو نراز ہوندی ضرورت نہیں تو انہا انہی پریشان ہو علم انہوں بلال نو پوچھ لیندے تو انہوں پسند بھی کرتا تو اپنے مال دے اپنے حسن دے تو نہیں پھیر دیئے تے انہوں نہیں پتا کہ میرے بلال دا حسن کیے پھر میرے آقا نے فرمایا اے حور یاد رکھ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بلال دے جڑے جسم دی سیاہی ہے نا وہ حوران جی تقسیم فرمان گی بلال دے جسم دی سیاہی حوران جی تقسیم ہوئے گی اور حوران نو حکم ہوئے گا کہ اپنے خوبصورت چہرے آنڈے اوپر ہے نا اس سیاہی دا تے نہ لگا لو تاکہ تو آڈے حسن جہو رضا فوج ہے تو بلال دی وجہ نا دے تو آنو حسن ملتا پیار جو تُوزی کہنی ہے قبول ہی نہیں منو بلال نو پچھ لیندے عزیزہ نگرامی حضور واپس تشریف لے آئے تو حضور نے صحابہ نو فرمایا ابو بکر خوش ہو وہ تو آڈے واسدے میں جنہ جہو رضا دیکھ کے آیا اے عمر راضی ہو جاؤ تو سی بھی خوش ہو جاؤ اے پیارے علی تو سی بھی خوش ہو جاؤ اے عزمان خوش ہو جاؤ میں حور دیکھ کے آیا تو آڈے واسدے فلا ہوں تو آڈے واسدے فلا ہوں بلال دیکھیا تھا چپ کر کے بیٹھے ہوئے فرمایا بلال تو سی بھی خوش ہو جاؤ یا رسول اللہ کس چیز دے فرمایا انہ واسدے کہ خوران ہے تیرے واسدے خوران دی سردار ہے اس لئے بلال نے سنے انگر ہوں لگتے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشت آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے بلال نے رونا شروع کر دیتا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا بلال دی آنکھو اجوان سو یاد رکھو حضور نے خدا دی قسم بلال نے انہ کے پیار سی انہ کے پیار سی جس لئے بلال خوش ہوں دے سی حضور خوش ہو جاتے ہیں بلال پریشان کیوں جے خوشی دی بات ہے حورانی سردار تو اٹھے واسدے کیا یا رسول اللہ میں مارا ہوں رہا واسدے نہیں سی کھاتی ہیں اور میں مارا ہوں رہا واسدے نہیں سی اس کر کے سانو دے تو اٹھے نہ نہیں پیار یا رسول اللہ تو اٹھے خاطر ہر چیز قربان یا رسول اللہ جتے توسی نہ نہ نظر آؤ ساڑی ہو زندگی بے مانی ہو جانی ہے اس کر کے عشق کیتا دے تو اٹھنال کیتا ہے پیار کیتا دے تو اٹھنال کیتا ہے یا رسول اللہ حور کسے دنال کوئی کرزو قائد نہیں نہ سانو زرد نہ زمیر نہ زردی بات ہے یا رسول اللہ توسی مل گئے ہو تو سانو سب خوش مل گیا مل گئے مستقفہ اور کیا چاہے یا رسول اللہ سانو اور کی جائدہ چاہیے خدا دی قسم اللہ دا ثابت و وڈا فضلیے نبی دی محبت مل جائے نبی دا پیار مل جائے نبی دی عقیدت مل جائے نبی دی محبت مل جائے ثابت و وڈا فضلیے اس کر کے فضل رب بلعولہ اور کیا چاہیے مل گئے مستقفہ جنو جنو ملے پڑھ وہ جڑا حالے تک نہیں لے سکی آؤ چوپ روے مل گئے مستقفہ اور کیا چاہیے مل گئے مستقفہ اور کیا کیوں نہ ہوئے ہر جرم بے کرم ہر خطاب پڑھتا میرے آقا دی شاہ نے اسی غلام گناہ کر دیا اسی جرم کر دیا لیکن قربان جاوا ہر جرم بے کرم ہر خطاب پڑھتا رحمت دو جاہا اور کیا چاہیے رحمت دو جاہا ارز کیتا یا رسول اللہ مارا ہورا واسطے نہیں سکھا دیا تو اڈنال محبت کیتی ہے تو اڈنال پیار کیتا ہے تو عزیزان اگرامی قربان جاوا میرے آقا نو کنا بلال دینا پیارے نماز دے واسطے جس لئے نبی اب علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ تو رسول مدینہ پہنچ دینے نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی صحابہ نے مل کے مسجد تعمیر کروائی اب بات جیسے مسجد تعمیر ہو گئی نماز دا ٹائم ہوئے آؤ اے بات تھامنے آئی کہ نماز واسطے بلایا کتا جاوے کسے نے کوئی مشورہ کسے نے کوئی مشورہ دیتا عزیزان یا رسول اللہ میں نماز واسطے ازان دے ایک کلمات مینو خواب دے اندر سنن نو ملے نے پھر حضرت عمر آگے یا رسول اللہ میں نو می خواب دے اندر ایک کلمات سکھائے گئے نے میرے آقاڑی صلی اللہ و سلام نے اپنے غلامانو ازان سکھائی ازان جڑی اجسی پڑھ دیا ایک ہی ازان سرکار مدینہ نے اپنے غلامانو سکھائیے حضرت عمر رضی اللہ نو نو خواب آیا جو الفاظ نظر آئے نے اللہ محبوب نے اطاف فرما چھڑے نے عزیزان میرے آقا نے فرمایا ازان دیتی جائے گی ازان تو بعد جماعت کھڑی کی دی جائے گی فرمایا ازان کون پڑے گا میرے آقاڑی اسلام نے فرمایا کون کون بلکہ فرمایا آؤ بلال تسی ازان پڑو آؤ ازان دیواز بلند کرو آؤ لوگ آنو نماز واسطے بولاؤ عزیزان اگرامی حضرت بلال غلام کہلو کہ غلام در غلام اللہ دے پیارے محبوب دیگار بار دگہ تک پہنچن والے نبی علیہ سلام نے مقام اطاف فرمایا فرمایا بلال تُو میرا معزن آؤ آئیت بات تُو ازان پڑھیں گا تُو اللہ دا کلمہ بلند کریں گا تُو نبی دا نام بلند کریں گا تُو نماز واسطے لوگ آنو بلائیں گا عزیزان اگرامی اللہ دے پیارے محبوب نے حضرت بلال نو بہت نواز حضور علیہ صلاة و واسلام ازان دے کہ حضرت بلال حضور دی بارگاج تشریف لیان دینے آکے حضور دی بارگاج ارد کر دینے اصلاة اصلاة یا رسول اللہ صبح دا وقت ہو نا حضرت بلال نے آکے نبی علیہ صلاة و سلام خبر دینی آکے پیغام دینا اصلاة یا رسول اللہ اے اللہ دے محبوب نماز دا ٹائم ہو گیا ایک خدمت سی اے مطلب نہیں سی نبی علیہ سلام ستے رہن دے سی حضرت بلال ان کے جگان دے سی اے مطلب نہیں بلکہ میرے آقا دی شان ہے کہ میرے آقا نواز دے لے حضرت بلال نے آگے کہنا صلاة یا یا رسول اللہ تین آواز دیتی میرے آقا ادائے ناظنی دے لال ادائے محبوب آنا آپ نے جواب نہ دیتا حضرت بلال جس نے دو چار مرتبہ بار بار بکار رہا آخر حضرت بلال کہن لگے الصلاة خیر من ناؤم میرے آقا بڑی خوشی ہوئی بلال دے پیارے کلمینے ہندہ جو دو بھی صبح دی ازان دیا کروں تو بج کہا دیا کروں صلاة خیر من ناؤنی تو اینا اصحاب رسول نے نبی دنال محبت کر کے دکھائی اور میرے نبی نے اینا نوازی حضور علیہ صلی علیہ مقام عطا فرما یا سب دیکھو نا ایک صحابی کے اہل وال بہت بڑا مقام کوئی انسان قیام کوئی انسان ایک لاکھ وری قرآن پاک کیوں نہ ختم کر لے ہزار مرتبہ قام اتواف کیوں نہ کر لے لیکن وہ صحابی بن سکتا نہیں صحابی او کہ جنہ نے نبی پاک سند دیدار کی تا حضور دی سو بچ بیٹھے اللہ دے پیارے محبوب دی گفتگو سنی تو صحابہ نے کی سند دس فرمایا نبی دنال محبت کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ ہر چیز تو ود کے تو میرے نبی نے فرمایا فرمایا یاد رکھو انہی دیر تک ایمان ایمانی نہیں ہے جنہی دیر تک اپنے اولاد اپنے والدین سب لوگ تو بد کے میں پیار نہ کروگے تو اٹھا ایمانی مکمل نہیں ہے اقبال فرما دینے روح ایمان مغز قرآن جان دی روح ایمان مغز قرآن جان ندیم حست حب یا رحمت لل آلم فرمایا روح ایمان دی روح قرآن دا مغز ایمان دی دین دی جان نبی علیہ سلام دا پیار حضور دی محمد نبی علیہ سلام دا عشق ایس کر کے عزیز انہ ایرام صحابہ علیہ دی نبی دی نبی محمد کرنا سکھائی حضور دن پیار کر کے دکھایا صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ حضور دی آقا دو جان علیہ سلام دن پیار کیتا حضور دی محبت حضور دن محبت کی دی اور ہر چیز تو ود کے پیار کر دکھایا محبت محبت اسلام دی مدد دی واری یہی دے دعا کی دی اللہم اید الاسلامہ بے عمرہ اے اللہ عمر دن علیہ السلام دی مدد فرما تو بیٹیاں دین دی واری یہی دے حضور نے دو بیٹیاں حضرت عثمان زنورین دے نکاج دے دیتے انہوں نے تا لکب بن گیا زنورین صلحہ دہبیہ دا موقع ہے حضور نے حضرت عثمان غنی نو سفیر بنا کے پیجے کہ جاؤ انہ دنال کافرہ دنال گل کر کیا حضرت عثمان جیسے لے گال کرنے گئے نا انہوں نے حضرت عثمان نو کر لیا قید کہ قید کر کے نا دے بولی لان لکھ پے اے عثمان تو اڈرنل ساڑھی رشتہ داری بھی ہے پیار بھی یہ محبت بھی ہے تو اڈرنل فلاں می رشتہ دار فلاں می رشتہ دار اے کڑے کام نو پے نبی دنال رالکے تو انہوں ملیا کی ان تک آج بھی لوگ کہنے نبی کو ملدہ کیے او اس وقت بھی اباو جداد ہی کہندے سن تو انہوں نبی دنال لڑا لاکے ملیا کیے سوائے غربت تو سوائے تکلیفات تو سوائے مسیقتات تو تو انہوں کی ملیا ہے انہوں نے نہیں سی پتا کہ خدا کی قسمیں اے دنیا عارضی دنگی ہے لیکن میرا نبی تے جنتہ تا فرماندہ ہے جنتہ تا فرماندہ ہے اے عثمان چھٹو آؤ اسی تو اڈرنل واسطے دروازہ کھول دے ہیں کابے تا تواف بھی کرو آبے زمزم بھی پیو صفا مروہ بھی کرو تو انہوں اجازتیں پر نبی نو چھٹ دے حضرت عثمان نے کی جواب دیتا اج لوگ کہہ دے نا کہ سانو یاد ہے کہ جس لئے اسی عمرے دے گئے تو مختلف جگہ کے وزٹ کیتا سہرہ کیتیاں غارے ہیرہ دے اندر زیارت کر کے جتے قرآن نازل ہویا نفل پڑے جگہ دے زیارت کیتی سعادت آصل ہوئی واپس آرہے دے کہ ٹیکسی جو بیٹھے وہ ٹیکسی ڈریور سانو پہنچتا بھی ہے کہنا کہ کتوں آئے اردو سانو بولتا سی اردو پاکستانی سی کہنے لگا کتوں آئے جو اسی کیا کیا سی جناب غارہ ہرہ دی زیارت کر کے ہیں اور نبی علیہ السلام کے قرآن نازل ہویا سی وہ جگہ نو دیکھ کے آئے تو بڑی سعادت آلی بات ہے کہنے لگا بڑی محبت پیار دے نال بڑے اخلاق دے نال کہنے لگا کہ دیکھو اینا پتھرنس کی رکھے آئے تُسی قابے دی زیارت کرو قابے دے کول بیٹھنا قابے دا قابے نو دیکھنا می رحمت نازل ہوں دیئے اُتھے حرم چو بیٹھنا می رحمت نازل ہوں دیئے تواف کرنا می رحمت نازل ہوں دیئے تیتوانو کی ضرورت پہی ہے اینا پتھرنو جا کے دیکھن دی تی خدا دی قسم جس لو نے بات کی تھی تی نال حافظ صاحب سے فرمان لگی او ظالمہ تُو نبی دے صدقے دے تی نو رزق لگا ہے تیرا تُو کھانا بھی ہے تے منکر بھی بنے آئے کیا سی تیری ٹریکسی جو بیٹھے ہیں تُو سا نو لے کے چلے ہیں تُو نو کرایاں ملے گا کہ نہیں تیو ظالمہ اگر غار دی زیارت واسدے لوگ نہ آن دے تیرا ہی تھی رزق لگا ہوئے تیرے نبی دے صدقے رزق بھی کھانا ہے برحال حضرت نے کمال گھر سے ڈیا فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلجیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اُلجیں ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے ہے منکر عجب کھانے گھرانے والے جڑا نبی دا منگرنی ہوئی پڑڑاوے جڑا صحابہ دا منگرنی ہوئی پڑڑاوے ہے منکر عجب کھانے گررانے والے عزیزہ نگی رامی فرمایا نبی دے نہ دے کھانوالے نبی دے جگہ دے جدہ دے نبی دے قدم لگنے خدا دی قسم اللہ قسمہ اٹھاندائے جتہ حاج رہ دے قدم لگنے اللہ فرمایا جتے حاجرہ دوڑیاں نے جناب پہاڑیاں اللہ دیا نشانیاں بڑھ گئیاں نے اللہ رب العزت نے فرمایا جتے ابراہیم دا قدم لگائے اوس پتھر نوں فرمایا مقام ابراہیم مسلح فرمایا جتے ابراہیم دے قدم لگے انہوں تھے نماز پڑھے آ کرو اللہ رب العزت انا مقدس جگہ دی تعظیم کرن دا حکم دن دائے جتے نبی دے قدم لگے نے اللہ فرما دے لا اقسمو بحاد البلد وانتا ہلن بحاد البلد فرمایا مابوب جیڑیاں گلیاں جتے تیرے قدم لگے نے تیرا خدا ہونا گلیاں دیاں قسمہ اٹھاندھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سن عزیزان اگرامی نبی دی محبت نبی دی عقیدت نبی دا پیار صحابہ نے دس سے آئی عثمان زنورین صلاح دہبیہ دا موقع سفیر بن کے گہنے جناب غافرہ نے آپ نو قید کر لیا کہنے لگے اے عثمان تسی عمرہ کر سکتے ہو تواف کر سکتے ہو آپے زمزم پی سکتے ہو صفحہ مروا دی سری کر سکتے ہو لیکن تو اڑے نبی نو اجازت نہیں تو اڑا نبی نہیں کر سکتا عزیزان اگرامی دیکھو صحابہ دا کی دا حضرت اسمان غنی فرمان لگے اے ظالموں تو انہوں نہیں پتا اسی اپنے نبی دنال کنہ پیار کر دے ساڑھی عبادتہ اے عبادتہ ہی نہیں جدے جنبی دی محبت ہی نہیں فرمایا تسی تواف دی گل کر دے ہو صفحہ مروا دی گل کر دے ہو خدا دی قسمیں میں انہی دیر تک تواف نہیں کرنگا جنہی دیر تک میرے نبی تواف نہیں کرنگے پتا چلیا تواف انہوں ٹھکرا چھڑیا صفحہ مروا اب زمدہ انہوں ٹھکرا چھڑیا کیا اسی چھانو ضرورت نہیں اسی نہیں پیندے ہاں اسی بڑا احترام کر دے ہیں اب زمزم دا اسی قابدہ احترام کر دے ہیں لیکن ظالموں تو انہوں کی پتا قابدہ کعبہ بنانا لامی تے میرا نبی ہے نا فرمایا قابدہ کعبہ بنانو والا میرا نبی ہے لیکن عزیزہ نگرہ ہمیں یاد رکھو انہوں بعد یاد آگئی کہ اے باتاں اہمی نہیں مل دی ہیں اے باتاں ہو دی ہیں جس لئے نسبت قائم جس لئے نسبت قائم ہمیں چیزیں مل دی ہیں نہیں ایسے کر کے حضرت سلطان بہو کی فرما دے لیں آپ فرما دے لیں علی فاللہ اللہ لانا ساری لینے نے اللہ اللہ ساری کر دینے نے آپ کی فرما دینے نے فرمایا اللہ اللہ کرنا بڑی گالے لیکن اللہ سکھی کتھویں علی فاللہ اے چمبے دی بوٹی تے اے مرشد من میرے ویچے لائے ہو نفی اس بات دا پانی ملے آو ہر رگے ہر جائے ہوں اندر بوٹی اے مشک مچایا ہوں تے جان بھلنتے آئے ہوں میں صدقے قربان اس مرشد تنبا ہو تے جائے بوٹی لائے ہو آپ فرما دینے اگر نسبت مرشد لال نہیں اگر تیرا کوئی مرشد نہیں تے یاد رکھ تیری اللہ اللہ دا کوئی فائدہ ہی نہیں تیری نواز دا کوئی فائدہ نہیں ایس کر کے پہلے اپنی نسبت نو قائم کر پہلے رشد و ہدایت والا مرشد اختیار کر پہلے اللہ رب العزت دی محبوب دی بارگاہ تک پہنچان والا مرشد اختلاش کر جس لئے مرشد مل جائے گا تینو نبی مل جائے گا جس لئے نبی مل جائے گا تینو خدا مل جائے گا پھر مرشد بار اقید کی رکھ رہے اے تن میرا اے چشم ہو وے تین مرشد وے نار جا ہو لون دے مڑ لک لک چشم آپ فرما دے لون لون دے اوپر میری یا لک لک اکھا ہون تے ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ٹٹے آ میں نو زبر نہ آوے تے میں ہور کی دے والے پجا ہو مرشد دا لا فتوائی تھے سلطان عارفین تے لا فتوائی تھے کھاب انہوں دیکھنا عبادت تے آپ کی فرما دینے تو ایک حاج کر مرشد دا مرشد دیدار مرشد اے باہو میں نو لکھ کروڑا حج آ ہو لیکن ایک نو نسبتہ نصیب ہون دی جناد دل صاف نے عقید درست نے خدا دی قسم نو نسبتہ ہمیں پاک مل جاندی یعنی وغیر نہ اے کہندہ نبی نو یا کہن والے نبی نو یا رسول اللہ انسان مشرق ہو جاندہ میں کیا آ سلطان اڑھ رہے فین دا کی دا سن تو نبی نو یا کہن تو رکھ نائے او کی فرما دینے سن فریاد او دے فرما دے ماں پڑھے آئے تیرا نبی سندہ ہی نہیں تیرا نبی پاندہ ہی نہیں تیرا نبی تیری مدد ہی نہیں کردہ چلے یا کیڑا نبی پڑھے آئے خدا دا نائے سچے نبی دا کل ماں پڑھے حضرت سلطان رارف وین فرما دے نے حضور گوس پاگ شیخ عبدال قادر جلانی محبوب سبانی قطب ربانی شہباز لا مقانی الحسنی والحسینی اللہ دے پیارے محبوب دی نگائے آپ فرما دے دور و نزدیک ہر ایک دی مدد کرنوالے نے ایس کر کی حضرت سلطان باؤ فرما دے سن فریاد پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کن ترکے اوہ بیڑا اڑی آؤ میرا وچ کپران دے جتے مچ نہ بین دے ڈر کے اوہ شاہ جی لانی محبوب بے سبانی میری خبر لے جھٹ کر کے اوہ پیر جنادہ حضرت میرا حضرت باؤ سوئیو کنڈے لگے دے ہوں ہوں فرمایا تو نبی نو بکارن تو روک دائیں سن سلطان دا قیدہ سن سلطان رارفین دا قیدہ فرمایا تو نبی دی گال کر دائیں اور ساڑھے نبی دی نگاہ پیجے دے حضور غوث پاگ پوری دنیا دی خبر رکھ دے حضور نظر کر دی تو حضور غوث بکارن دے حضور سلطان بہو رحمت اللہ تعالی مادرزاد ولی نے آپ والد گرامی جدر لے جان دی ہندو دی نظر پڑ دی زبان دے کلمہ جاری ہو جان تو گیڑے شرک میرے اللہ رب عزیز شان میرا خدا جد چاوے جن نائت فرما دو موسو علی صلی اسلام دیکھ لیٹ جال دی بی 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 موسو راب موسو مالک جتنو چاوے آواز کر دے کسی کو کہلوا دے انالحق 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 میں حق مریدہ نے کیا حضور کی بنیا جی تسی اپنے آپ حق کہن دے فرمایا اچھا دن اتار دینا تلوار نہ کر دے دن اتار دینا مرید کیا لگی حضور ٹھیک ہے ایک وقت آیا پھر آپ دے قیفیت تاری ہوئی پھر آواز آئی انالحق انالحق مرید نے تلوار بڑی تلوار اجنو مارن دے تون کٹ تلوار مارن تلوار ننگ دے تون فی ٹھیک او جناب تلوار چلا دے تلوار تون دے ننگ دی گئی گزر دی گئی کافی دیر گزر تو بعد او جناب مرید تھاک گیا تلوار چلا چلا کے تلوار رکھ چٹی پریشان حیران جس لئے آپ کیفیت چوبار آئے تو کیا فرمایا کافہ برید نو پچھا دس وائی کہیں لگے حضور آج فیر روحی کیفیت تسی فیر انہل حق کیا فرمایا پھر تلوار دن میں کیا سی حضور میں تلوار مار مار کے تھاک گیا میرا تجناب وائی نہ چلے انہی تلوار چلائی فرمایا فیر حضور تو ہڈ تلوار نے اثر نہ کی تا فرمایا فرمایا نیسی فر روحی رانجا 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 آکھوں میں ہیر نہ آکھے کوئی آکھوں میں دیدو رانجا ہیر نہ صدو کوئی تو جس لئے انسان فنا فی شیخ ہو جائے فنا فی رسول ہو جائے فر فنا فی لاد مقام تو جدا شیخ ہی نہیں انہیں بنا کی انہ یاد رکھو جدا شیخ ہے وہ اپنے شیخ فنا ہو جائے فنا فی شیخ ہو جائے جدا شیخ نہیں وہ آپ فنا نہیں انہوں دا عقیدہ فنا ہو جائے دیکھ لو جنہ شیخ نے جنہ پیر نہیں انہوں عقیدہ فنا کوئی اولیاء انکار کوئی صحابہ انکار کوئی نبی پاک صلی اللہ سلم دی محبت کری اور اللہ دے قرآن دے مطابق اللہ دا قرآن کہند ہے کہ پیار کرو نبی دی عطا کرو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا انہوں اس طرح سینے نہ لالو کہ دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے نبی دا دامن نہ چھوٹے نبی دا دا نہ چھوٹے اے صحابہ دا صحابہ نے دیکھو حضرت صدیق اکبر نماز حضور دا احترام کر دے پہنے حضرت خالد بن ملید جنگ دے اندر حضور دے موہب بارک دا احترام کر دے پہنے حضرت عثمان غنی قابات اللہ دا تواف نہیں کر دے کہند نبی تو بغیر اسی تواف نہیں کر سکتے تو انہوں نے کی دیکھیا جا کے جس انہوں نے منظر دیکھا منظر دیکھے حیران رہ گئے آج کہتے کہ نبی کی تظیم کرنا آپ یہ سنتے نہیں حقیقت ہے خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے جب روزہ رسول پر حاضری ہوئی تو ہاتھ بند کر جب حضور کی بارک میں سلام پڑھنے لگے تو ایک وہ شرطہ آیا شرطہ تو نہیں تھا خیر وہ داڑی تھی اور رمار رکھا ہوا تھا اس نے آ کر ہاتھ کھول دیئے کہنے لگا کہ ادھر مو کر کے ہاتھ باندھنا شرک ہے تو اعلیٰ حضور فرمان دے کہ شرک ٹھہر ہے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پہ آؤ دیکھو صحابہ سے پوچھو انہوں نے یہ کام کہاں سے سیکھے تھے میرے آقا علی صلی اللہ اسلام دے جس میں آتا خون مبارک مکلیا حضور نے ایک صحابی نو غلام نو فرمایا حضور نے فرمایا اے خون لے جاؤ تو جا کے گراؤ وہ گئے تو جا کے واپس آگے میرے آقا نے فرمایا کی کتا یہ خون دا ارد کی تا یا رسول اللہ خون ہوئے تے تھلے گرائی ساڑھا ساڑھا عشق وارہ نہیں کر ساڑھا عشق وارہ نہیں کر دا جیڑے صحابی نے حضور نے فرمایا کی تا کی یا رسول اللہ خون نیچے تے نہیں گرائیا میں گم کر دیتا میں گم کر میرے آقا مسکر ہے فرما پی نہیں لیا یا رسول اللہ میرے آقا نے فرما جا تو اپنے آپ نجھ حنم چھو ازاد کر لیا نبی نے منا نہیں فرمایا فرمایا تو اپنے آپ نجھ حنم چھو ازاد کر لیا اے عقیدت کتوں سے کسی ہونا دیکھو ہم اگر یا بھی کہتے تو یا رسول اللہ کہتے ہیں نبی کی طرف مو کر کہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہے یہ نہیں ہاں یا اللہ کہتے تو آپ ہمیں فتوہ لگاتے کہ نبی کو اللہ کہ دیا نہیں بھائی ہم نبی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ رسول اللہ کہتے کیا کہتے ہیں رسول اللہ تو میرے آقا علی صلی اللہ وضو فرمان لگے تو جس لئے وضو فرمایا تو غلام کس طرح کھڑے نے حضور صلی اللہ 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 گرد دائرہ بنایا حل بنایا کیوں کہ جس لئے نبی دے جسم دے پانی لگنا پانی بدل جانی سابد عقیدہ دیکھو فرمایا اس کار کے صحابہ اکرام حضور دے جسم دے نال لگنا پانی زمین دے نزی گرند دے انہی تازیم اور نبی دی تازیم دا اثر پتا کیوں دے غیران تھے نبی کی تازیم کا غیروں پہ اثر کیا پڑھتا ہے اروہ جا کے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو وزٹ کیا میں نے کیسر روم جناب ان کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے جو تازیم صحابہ کو نبی کی کرتے ہوئے دیکھا ہے میں کہیں نہیں دیکھی جو عدب نبی کا صحابہ کو کرتے دیکھا ہے وہ میں کہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ خدا کی قسم اگر نبی اپنا لواب گراتے ہیں تو صحابہ گرنے نہیں دیتے اس لواب کو اٹھا گر چیرے پہ مل دیتے نبی وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے یہ صحابہ کا حمل ہے یہ تعظیم دیکھ کر حضرت اروہ خدا کی قسم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے بھئی نبی کی تعظیم سے شرک نہیں ملتا بلکہ نبی کی تعظیم کرنے سے دین اسلام کو بلندی ملتی ہے دین اسلام میں غیر مسلم داخل ہوتے ہیں یہ اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے حضرت خالد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی آپ ایک دن وزر واس کے نکلے اپنی سلطنت دیکھ دیں آپ سوار نے ساتھی دن آل گئے ایک مسجد قریب تو گزرے مسجد آئی تک چوپ کر کر ننگ اکھا باندھ کر لی کہ مسجد آلے نا ویق یاد رک جن خدا نے تو سمجھا گئی نا قیامت آلے دن ویڈیو چال جانی پھر مڑ کے شرمندگی ہونی ہے اس کر آؤ اپنے خدا دے نام تے اپنے خدا دی آؤ آواز تے لب بیک نمازی بن جاؤ حضرت عمر بن عبدال عزیز جس لئے مسجد دیکھ قریب گزر سلطنت وزی مسجد مسجد بڑے پھولتے بوٹے پہ ہوئے بڑے نقش و نگار کی تے ہوئے آپ نے جس نے دیکھ دیکھ بڑے پریشان ہوئے آپ نے مسجد پھول بوٹے پائے جی حضرت فرمایا یہ پھول بوٹے صاف کر دیو تو میری سلطنت دے اندر جنیا مسجدہ نے اس ساری سادہ مسجدہ کیونکہ اللہ رسول مسجد سادہ سی مساجد سادگی دے نہ رکھ جائے جس لئے نہیں بات کی تھی آپ دی بات بلکل ٹھیک سی اللہ رسول نے جو آپ دی تعلیمات سی ہوتے چلنا سی لیکن ایک غلام انہیں حضور اجازت ہو اگر کچھ حرز کر آپ نے اس عیسائی نے مسجدی خوبصورتی دیکھی جس انہیں مسجدی خوبصورتی دیکھی ہے حضور اجازت انہاں کا اثر ہویا انہیں خیال کی تا یار اے لوگ مسلمان اپنے خدا کردنل کی نہ پیار کردنے حضور اے مسجدی خوبصورتی دیکھ کلمہ پڑھ مسلمان ہوگئے جس لئے حضرت کیتا مسجدی رود اوپر غور کیتا دیکھ غور کر کے آپ نے فرمایا اے لوگوں پہلے میں تو انہوں حکم دیتا سی کہ سار یا مسجدی پھولوٹے مٹا دیو انہوں میں حکم دینا کہ جڑی مسجدی نہیں بھی ہوتے بھی بنا دیو فرمایا سار یا مسجدی سجادی کیوں انہیں ادھا مقصد جڑا ہے وہ واضح ہو گیا کہ جس لئے اللہ دے کرنو جس لئے سجاوانگے یہ سجاوٹ دے نال غیر مسلم تے اثر ہوئے گا اسے کر گئی عزیزہ نے گرامی خدا دی قسم اسی اپنے نبی دی چنی محبت کرانگے پانچ وقت دی نماز پڑھانگے اپنے کہلو کہ اللہ دے رسول دی اطاعت مطابق بناوانگے تو خدا دی قسم غیر دیکھ کے انہوں پچھنا نہیں پہے گا جناب کیلے مذہب نال تعلق توانڈا یودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کون ہو پچھنا نہیں پہے گا اچھا انہیں ہندو ہندو دنکانے چلے جاؤ سیکھ دوروں دیکھ پہچانے جائے گا کہ نہیں سیکھ نو پہچان لیندے ہو کہ نہیں توانو کیوں نہیں پیشان دا چانو ہی تا گوھر کرنا چاہی دا کہ اسی ایک غیر مسلم دوروں دیکھی ہے او دی وضا کتا دیکھ کے پتا چل جائے اے جناب فلان مذہب نال تعلق اے مسلمان تو گوھر کر لمحہ فکریہ پیار بلعالم مستفی گاؤ السلاة و السلام میرا لا شعب بھی کہے گاؤ السلاة و السلام تو یا رسول اللہ نظر یا نائی تو جاوے توانٹی محبت یا اندر زندہ رہیے توانٹی نظر یا نائی تو جاوے یا رسول اللہ توانٹی محبت یا اندر اللہ تی اللہ دے رسول دا زکر کر دیا کر دیا دنیا دو جائیے اللہ دے محبوب اشارہ کر دے کائنات دنظام تبدیل ہو جاوے پیارے علی دسو قضا پڑھو گے کہ ادا کروائیے عرض کیتا یا رسول اللہ خدا نے توانو بے اختیار بنا کے نہیں پیجے بلکہ با اختیار نہ بیجے سبحان اللہ یا رسول اللہ کہ آج علی دی خاطر سورج واپس آجائے لوکانو پتا لگے نبی دا علی نال پیار کینہ پتا لگے علی دا مقام کینہ علی دا وقار کینہ نبی دا اللہ دے پیارے نبی دا علی نال پیار کینہ کہ او علی اگر نبی دی تعظیم کرنا نہیں چھڑ دا نبی بیو دے نظام اپنا اپنا انداز کوئی نماز دے اندر نبی دی خاطر مسلح چھڑ دا پی آئے کوئی جنگ چھڑ دا پی آئے نبی دے والا نی تعظیم کرن دی خاطر مولا کائنات نے اس بات اوپر مور لگا دی تی فرمایا او نمازی خدا را خدا دی قسم نماز انہی دیر تک نماز ہی نہیں یہ نبی دی تعظیم نہیں نبی دا عدب نہیں تو ہر صحابی نے اپنی اپنی محبت اظہار فرمایا ہے ہر ایک نے اپنا انداز دی حضور نے پیار فرمایا کیونکہ جنہو جو ملے آئے میرے نبی دی آستانے تو مل دائے حضور رئی صلاح دی دا وی دی نبی نسبت دی آل حضور امام حسن حسین دا مقام نبی نسبت دی مقام نبی نسبت دی مری آقا نے دا سڑیا کائنات والی یاد رکھ کے آجے انسان بذاتے خود نود مال نود اولاد ناؤدی جاہداد و دیواز تے عزت لا ساکھ دی اگر عزت ملے گی تے نبی دی نسبت دینال نبی نال پیار کرنا سکھ لو نبی نال محبت کرنا سکھ لو نبی دینال محبت پیار تو سیکھ کرو گے نبی نظر نائد فرمائے گا زمانے جو معزز ہو جاؤ گے زمانے دیا نظرہ دے تارے زمانے دیا اکھان دے تارے بن جاؤ گے اے میں نہیں کہنداؤ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی مبارکہ دیکھ لو امیہ بن خلف کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو گزر دیا حضور نو دیکھیا لوگ کاندے قولو نبی دیا گلہ سنیا دیل دے اندر حضور دی محبت پیدا ہو گئی ہے دیل دے اندر نبی دا پیار پیدا ہو گیا ہے حضور دی محبت دے اندر آپ گرفتار ہو چکے نے پھر نبی دے نالو او سچا پیار کیتا نبی دی محبت دے اندر اپنی جاندہ نظرانہ پیش کر دے پینے اپنی جاندہ عذیتہ برداشت کر دے پینے اپنی جاندہ ظلم برداشت کر دے پینے ہر ظلم برداشت کیتا لیکن نبی دا دامن نہیں چھڑیا محبت کر کے دکھائیے نا بلال نے کہ پیار ہوئے تھے ادنہ دو ہوئے اے کیوں ہے جناب چار دبکے وجن جاندہ ہی اپنا مذہب ہی بدل لئیے چار پیسے مل جاندہ ہی اپنے عقیدہ ہی بدل لئیے نا نا حضرت بلال حبشی نے دسیا خدا دی قسمیں ہر چیز نبی دے قدمہ تُو قربان کرو اے محبت دلیلے اے ہی محبت اے ہی پیارے اور اُنہ لوکہ نے صرف زبان نہ نہیں آکھیا بلکہ عملن کر کے بھی دکھایا ہے کتابہ دے اندر جناب امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی تے جنا ظلم کردہ سینا خدا دی قسمیں ہو جس لئے بندہ پڑدہ ہے تے انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نہ تاپدی دھوب دے اندر تاپدی رید دے اندر جناب لوئی دا لباس پہنوا کے گرم ترین زیرا پہنوا کے دے گرمی جو بٹھا دے نہ اور بٹھانا ہی نہ بلکہ ہنٹرہ نہ مارنا پھر لٹا دے نہ آپ فرمان دے سی کہ بعض اوقات میں نو لٹا کے تاپدی رید دے ہوتے تے میریاں باواندے اوپر چکی راکھ دیتی جاندیس تاکہ ان تکلیف بھی ہوئے تے ہل نہ سکے لیکن قربان جاوا حضرت بلال دے عشق نے دا سیڑیا فرمایا جنا تسی مار دیو نا تو انہوں نہیں پتا مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا دیو فرمایا جنا مارو گے نا نبی دا کلمہ انہیں بلان دوئے گا فرمایا جنا ظلم کرو گے نبی دا کلمہ انہیں بلان دوئے گا حضرت بلال مارا کھانے پہنے کدھی کسے بزار دے اندر کدھی کسے بزار دے اندر کدھی تبدیاں ریتاں دے اوپر کدھی کسے انداز دے نال آپ دے جسم دے زخمہ دے گرم پانی پایا جاندہ ہے کدھی ہینٹرانہ ماریا جاندہ ہے کدھی تبدی ریٹ دے لٹکایا جاندہ ہے کدھی بچیاں دوں آپ دے جسم نو رسی دے نال بان کے نوجوانا نو پکڑا دیتا جاندہ ہے کہ ایس دیوانے نو ذرا ریت دے اوپر گسیڑ کے لے کے جاؤ انو پتا لبے لگے نبی دنال محبت کرندہ کی انجامیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی دے شکنے دا سڑے آ کہ کائن آتی ہر چیز قربان ہو سکتیے پر نبی دا دامن میں نہیں چھڑ سکتا تے عزیزہ نے گرامی ذرا اندازہ کرو انیہ مارا کھا کے بھی انہوں نے اپنی محبت نہ اظہار کیتا اور آج اسی تے ازاد ملک جو بیٹھے ہیں ازاد بیٹھے ہیں تے خدا دی قسم کٹی بدبختی دی بات ہے کہ کول مسجد بھی ہووے مسجد جو موزن ازانوی پڑھتا پہ ہووے کہ حیال اصلا اے آجو نبی دے منن والے خدا دا ناج مسجد چاہے اور نبی دے منن والے آجو نماز پڑھ لو آجو نماز پڑھ لو نہیں بس بارکھ لو کہ نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اینا بنجانوں قدی پتہ چلے نا کہ موت جس لئے آن دی ہے وہ تو تکلیف کی نہیں ہوں دی ہے تے اشید نعرہ پوارنا بھی چھڑ جانا پتہ لگے جائے کہ موتی تکلیف کی نہیں ہے تو عزیزہ نے گرامی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دامن مصطفیٰ دنال وابستہ ہوگے حضور دنال پیار کیتا اور قربان جوان جس لئے آقا دنال پیار کیتا تھے آقا نے نوازیا کینا میرے آقا علیہ السلام نے دست دیتا فرمایا کائنات والے ہو جس لئے حضرت بلال حبشی نو حضور نے قابل دی چھاتے تے چڑھایا تجھے کافر حضور علیہ السلام کے ایمان تے نسی لے کے آئے لیکن ہوتے موجود سن وہ کافر دیکھ کے نا دل چھے کڑھنڈے سی کڑھنے سی کہ ایک غلام انہوں قابل دی چھاتے چڑھا دیتا ایک کالا اور قابل دی چھاتے غلام تے قابل دی چھاتے میرے آقا تھا کہ بعد پہنچی میرے آقا نے جس لئے خطبہ حجت الودا پڑھے آنا تے خطبہ حجت الودا دے اندر میرے آقا نے اسپیشلی ایک ورڈ یوز فرمایا فرمایا کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر فرمایا کوئی فضیلت حاصل نہیں اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے اور تقوی وہ نیکی ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے تقوی وہ نیکی ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے یاد رکھیں اگر میرے جیسا کوئی لبادہ اوڑ لے داڑی بھی رکھ لے امامہ بھی رکھ لے لیکن اگر دل صاف نہیں نہ تو اس لبادے کا فائدہ کوئی نہیں اور اگر انسان ظاہرن جیسا بھی ہے اگر اس کا دل پاک ہے تو خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے علامہ اقبال علیہ الرحمہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ چیرے پہ داڑی نہیں تھی واقعی داڑی نہیں تھی لیکن عزیزان اگرامی دل متقی تھا پرہیزگار تھا اور جب قرآن پڑھتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے زاروں قطار روتے تھے یہ محبت تھی اور پھر یہ تھا کہ جو اولیہ اکرام آپ کی کتب کے اندر بانگے دورا غالبن بالے جبریل اس کے اندر یہ واقعہ نکل ہے یہ ایک رات حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ گھر میں موجود ہے رات کا پچھلا پہر ہے رات کے بارہ ایک کا ٹائم ہے اقبال اپنے گھر میں موجود ہے باہر سے نوک ہوتی ہے آپ کا خادم جو ہے وہ دروازہ کھٹکٹاتا جب کھٹکٹا سنتا ہے دروازہ کھولتا ہے دیکھا تو باریش دو بزرگ وہ پوچھتے ہیں کہ اقبال سے ملنا ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی جواب نہ دیا گیا میں نے کہا اندر آ جائے ان کو اندر نہیں آیا اور جب اندر لائیا تو کیا ہوا ان میں سے ایک بزرگ جو ہیں وہ چار پئی پر لیڑ جاتے ہیں اقبال کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں ایک بزرگ چار پئی پر لیڑ جاتے ہیں دوسرے بیٹھ جاتے ہیں اقبال ان بزرگوں کے قدم دبانا شروع کر دیتا ہے اقبال ان کے قدم دبانا ہے رات کا وقت ہے علامہ اقبال اپنے خادم سے فرماتے ہیں کوئی چائے کا بندوبست کرو حضور اس وقت دودھ تو ہے نہیں فرمایا جاؤ پتا کرو باہر چلے جاؤ اگر کی دودھ والا مل جائے تو اسے دودھ لینے نہ وہ خادم کہتا ہے کہ میں دنگ رہ گیا کہ اس وقت کون ملے گا کہا خیر حکم تھا میں باہر نکلا تو کہتا ہے کہ سامنے دیکھا تو وہ بھی ایک داڑی والے بزرگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دودھ لے کر بیٹھے ہوئے فرمایا آجاؤ دودھ لینے آئے ہو دودھ لے جاؤ انہوں نے دودھ ڈال کے دے دیا دودھ لے کر واپس آئے خادم کہتا ہے کہ یہ معاملہ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ معاملہ کیا ہے یہ بات ہے کیا کہ رات کا وقت ہے رات کا وقت ہے لوگ سوئے ہوئے یہ ملنے والے یہ پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے اتنے نورانی چہرے یہ کون ہے کہتے وہ بات دل میں رہی وہ بزرگ کچھ دیر رہے پھر کچھ وقت گزرا اجازت لی وہ چلے گئے کہتے کہ میرے دل میں یہ کھٹکا لگا رہا ہے میں نے اقبال سے پوچھنا یہ تھے کون کہتے خیر وقت گزرتا گیا میں نے اقبال کو مجبور کی عرض کیا حضور حضور یہ بتا دے خدا کے لیے کہ یہ لوگ کون تھے جو رات کے وقت آئے تھے خدا کی قسم سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے کہ اقبال کا مقام کیا ہے ہم صرف شہرے کی سطح کو دیکھتے ہیں خدا کی قسم جن کے دل پاک ہو جاتے ہیں وہ نجانے کہاں پہن جاتے ہیں فرمائے تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پریزگار ہے فرمائے اقبال وہ کون تھے ایک دن اقبال نے لب کشائی کی اور بتایا کہا دیکھو کسی سے بات نہ کرنا وگرنا میرا پردہ فاش ہو جائے گا میرا پردہ کھل جائے گا کہا حضور بتائیں تو جب اقبال نے بتایا کہا کہ وہ جو بزرگ آ کر ارام فرمارے تھے وہ حضور داتا گنج وقس تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری علماء اہل سنت پیر سے یہ سلطانہ میں شاہ صاحب سایا ہو حضور داتا گنج بخش تھے خواجہ مہینو دن چشتی تھے یہ وہ ہستیاں تھی جو ایمان لے کے وہ تشریف لے کے آئی تھی وہ دودھ والے بھی کوئی کام نہ تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے نبی علیہ السلام نے خدوہ عجد الویدہ کے موقع پر فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کسی کالے کو گورے پر کیوں لوگوں نے اتراز کیا کہ کالے کو چھت پر جڑا دیا ارے وہ میرے آقا کی شان ہے نا میرے آقا جسے چاند زمین سے اٹھا کے بلند فرما دے اگر ہم بھی بلند ہونا چاہتے تھے آؤ اپنے آقا سے محبت کرنے کیوں جی بلند ہونا چاہتے ہیں آؤ اپنے آقا سے محبت کرو اپنے آقا سے عقیدت کرو اپنے آقا کی تعلیمات پر چلو خدا کی قسم دیکھنا زمانہ کس طرح آپ کے پیچھے پیچھے جلتا ہے یہ تو ہم ہیں نا میرے آقا علیہ السلام سے کسی نے بھی پیار کیا ہے اللہ تعالی کی ذات نے اس پر کرم نوازی فرما دی یادرد بلال عبدی رضی اللہ تعالیٰ نے غلام تھے مارے کھائی آقا کے لیے تب تیریت پر لیٹے آقا کے لیے کسی نے پوچھا بلال اتنا مارتے تھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی اتنا مارتے تھے اور پھر یہ تھا کہ آپ کی جسم کی چربی پگل جاتی تھی چربی پگل جاتی تھی اور چربی سے اگر کوئلوں پر لٹھایا کوئلیں بھجاتے بلال تکلیف نہیں ہوتی تھی کہا تکلیف کیسی خدا کی قسم یہ مارتے تھے میں تصور مصطفیٰ کر لیتا تھا حضور علیہ الصلاة والسلام کا چیرہ حضور میرے سامنے آ کر مسکرا پڑتے تھے مجھے سارا غم بھول جاتا تھا فرمایا حضور مسکرا پڑتے تو سارا غم بھول جاتا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور کی خاطر میں ماراں کھوں اور حضور کو پتا بھی نہ ہو آل حضور فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کر حال زار سے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو اسی نبی تذکر دی محفظ جا کے بیٹھو تو نبی نے پتا ہی نہیں خدا دی قسم ہے اسی اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھے اسی تو اس نبی دا کلمہ پڑھے کہ جوڑا بیٹھا مکہ دے اندر ہے تو خبرہ مدینہ دییاں بیٹھا مدینہ دے اندر ہے تو خبرہ پوری دنیا دییاں دے رہا ہے بیٹھا مدینہ دے بیٹھے ہیں چٹائی پر دو جگدی خبر رکھ دے فرمایا نبی چٹائی پر بیٹھے ہیں جنت میں حوض کوسر دیکھ رہے ہیں آسمانوں کے بارے میں جانتے ہیں زمین کے بارے میں جانتے ہیں ہر چیز کا علم اللہ نے نبی کو عطا فرمایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی خادر مار کھائے اور نبی علیہ السلام کو بتا بھی نہ ہو نہیں فرمایا نبی مسکرا پڑتے مجھے غم بھول جاتا اور میرے آقا علیہ السلام سے اگر بلال نے محبت کی تو میرے آقا علیہ السلام نے مقام کیا دیا حضور مراج پر گئے حضور مراج پر تشریف لے گئے جب حضور علیہ السلام نے لا مقام کی سیر کی اور چلتے میرے آقا آسمانوں پر اور اسی طرح جنت میں پہنچے جب حضور جنت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت میں ایک ہور کھڑی ہے بڑی پرشان ہے جنت میں ایک ہور کھڑی ہے بڑی پرشان حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس ہور سے پوچھو یہ تو خوشی کی جگہ ہے کامیابی کی جگہ ہے راحت کی جگہ ہے جنت میں پریشانی کیسی تو کیوں پریشان ہے جبریل نے پوچھا کیا آپ پریشان کیوں ہیں اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر ہور کو اس کا ساتھی ملے گا جنت میں ہر ہور کو اس کا ساتھی ملے گا میرے دل جو خیال آیا میں عرض کی تھی مولا نہ جانے میرا ساتھی کنہ کو سینوں ہوئے کہ یا اللہ میرا دل کر دے کہ میں اپنا ساتھی پہلے دیکھ لوں تو میرا دل جو خیال آیا کہ میں اپنا ساتھی دیکھ لوں اللہ دی بارکج عرض کی تھی سامنے آئینہ پیش کی تا فرمایا ہور نو حکم ہویا کہ اس آئینے جو دیکھ لے تے نو تیرا ساتھی پتا چل جائے گا اور کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس لئے آئینے دیکھیا تے میرے ارمانہ تے پانی پھر گیا میری خواہشات میری اوہ تمنا تے پانی پھر گیا کیوں کہ جس لئے میں آئینے دے اندر دیکھیا دیکھیا کی کہ ایک شخص حبشی النسل اور کالا سیاہ رنگ ہے بڑے بڑے ہونٹنے چپتی ہوئی ناک ہے چھوٹیاں چھوٹیاں آکھاں ہیں بڑا بدن ماجیاں چہرہ ہے تے یا رسول اللہ جس لئے میں دیکھیا تے میں خوف زدہ ہو گئی کہ یا اللہ ایک کی معاملہ ہے کہ میں تے جنت چہورہ دی سردار ہے جس لئے میرے آقا نے سنیا تے فرمایا جبریل انہوں کے ذرا خاکا دے دوبارہ بیان کر انہوں کے ذرا نقشہ دوبارہ بیان کر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا نقشہ دوبارہ بیان کر آکا دا حکم ہے اور نے نقشہ کی چیہاں کہا لے جس لئے آئینے دے اندر دیکھے آؤ ایک سیاہ رنگ دا چہرہ حبشی غلام نظر آیا چھوٹیاں چھوٹیاں آکھا نہیں چپتی ہوئی ناکے ہونٹ بڑے بڑے نے سیاہ رنگ گنگریاں لے والے بڑا میں تاجب کیتا ہوں جس لئے میرے آقا نے سنیا فرمایا حضور جلال جاگے فرمایا اے جبریل ہور نکیت خموش ہو جات تو جان دی نہیں ہے میرا صادق عاشق بلال فرمایا بلال اے دے کہن دیئے میرے ارمانہ دے پانی پھر گئے خدا دی قسمے اے دے خوش قسمت جنہوں میرا عاشق بلال قبول کر لے دے نالے ڈاؤنٹ مائنڈے نو نراز ہوندی ضرورت نہیں تو انہا انہی پریشان ہو علم انہوں بلال نو پوچھ لیندے تو انہوں پسند بھی کرتا تو اپنے مال دے اپنے حسن دے تو نہیں پھیر دیئے تے نو نہیں پتا کہ میرے بلال نا حسن کیے پھر میرے آقا نے فرمایا اے ہور یاد رکھ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بلال دے جڑے جسم دی سیائی ہے نا وہ ہوراں جی تقسیم فرمانو گی بلال دے جسم دی سیائی ہوراں جی تقسیم ہوئے گی اور ہوراں نو حکم ہوئے گا کہ اپنے خوبصورت جے رہے آنڈے اوپر ہے نا اس سیائی دا تے نا لگا لو تاکہ تو آڈے حسن جہور دا فوج جائے تو بلال دی وجہ نا دے تو آنو حسن ملتا پیار تو تُس ہی کہنے یہ قبول ہی نہیں منو بلال نو پچھ لیندے عزیزہ نگرامی حضور واپس تشریف لے آئے تو حضور نے صحابہ نو فرمایا ابو بکر خوش ہو وہ تو آڈے واسدے میں جنہ جہور دیکھ کے آیا اے عمر راضی ہو جاؤ تو سی بھی خوش ہو جاؤ اے پیارے علی تو سی بھی خوش ہو جاؤ اے عزمان خوش ہو جاؤ میں ہور دیکھ کے آیا تو آڈے واسدے فلا ہور تو آڈے واسدے فلا ہور بلال نے دیکھا چپ کر کے بیٹھے ہوئے فرمایا بلال تو سی بھی خوش ہو جاؤ یا رسول اللہ کس چیز دے فرمایا انہ واسدے کے ہورانے تیرے واسدے ہوران دی سردار ہے اس لئے بلال نے سنے آنگر ہون لگتے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشت آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے بلال نے رونا شروع کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا بلال دی آنگو آجوان سو یاد رکو حضور نے خدا دی قسم بلال نے انہا کے پیار سی انہا کے پیار سی جس لئے بلال خوش ہون دے سی حضور خوش ہو جاتے ہیں بلال پریشان کیوں جے خوشی دی بات ہے ہورانی سردار تو اٹھے واسدے کیا یا رسول اللہ میں مارا ہوران واسدے نہیں سی کھاتی ہیں اور میں مارا ہوران واسدے نہیں سی اس کر کے سانو دے تو اٹھے نہ نہیں پیار یا رسول اللہ تو اٹھے خاطر ہر چیز قربان یا رسول اللہ جتے تسی نہ نہ نظر آؤ ساڑی ہو زندگی بے مانی ہو جانی ہے ایس کر کے عشق کیتا دے تو اٹھنال کیتا ہے پیار کیتا دے تو اٹھنال کیتا ہے یا رسول اللہ ہور کسے دنال کوئی کرزو قائد نہیں نہ سانو زرد نہ زمیر نہ زردی بات ہے یا رسول اللہ تسی مل گئے ہو تسانو سب کچھ مل گیا مل گئے مستقفہ اور کیا چاہے یا رسول اللہ سانو اور کی جائدہ چاہیے خدا دی قسم اللہ دا ثابت و وڈا فضلیے نبی دی محبت مل جائے نبی دا پیار مل جائے نبی دی عقیدت مل جائے نبی دی محبت مل جائے ثابت و وڈا فضلیے ایس کر کے فضل رب بلے اولا اور کیا چاہیے مل گئے مستقفہ جنو جنو ملے پڑڑ وہ جڑا حالے تک نہیں لے سکے او چوپ روے مل گئے مستقفہ اور کیا چاہیے مل گئے مستقفہ اور کیا کیوں نہ ہوئے ہر جرم بے کرم ہر خطاب پڑتا اے میرے آقا دی شاہ نے ہاسی غلام گناہ کر دیں ہاسی جرم کر دیں لیکن قربان جاوہو ہر جرم بے کرم ہر خطاب پڑتا رحمت دو جاہاں اور کیا چاہیے رحمت دو جاہاں ارز کیتا یا رسول اللہ مارا خورا واسطے نہیں سکھا دیاں تو اڈنال محبت کیتی ہے تو اڈنال پیار کیتا ہے تو عزیزانِ گرامی قربان جاوہو میرے آقا نوکنہو بلال دینال پیارے نماز دے واسطے جس لئے نبی علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ تو رسول مدینہ پہنچ دینے نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر فرمائی صحابہ نے مل کے مسجد تعمیر کروائی اب بات جیسے مسجد تعمیر ہو گئی نماز دا ٹائم ہوئے آؤ اے بات تھامنے آئی کہ نماز واسطے بلایا کتا جاوے کسے نے کوئی مشورہ کسے نے کوئی مشورہ دیتا عزیزانِ گرامی اللہ دی طرف و صحابہ نو دکھا دیتا ازان دے کلمات سکھا دیتے گے صحابہ حضرت زید حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نہیں حرض کیتا یا رسول اللہ میں نماز واسطے ازان دے ایک کلمات منو خواب دے اندر سننو ملے نہیں پھر حضرت عمر آگے یا رسول اللہ منو می خواب دے اندر ایک کلمات سکھائے گے نہیں میرے آقاڑی صلی اللہ وسلم نے اپنے غلامانو ازان سکھائی ازان جڑی عجز ہی پڑھ دیاؤ ایک ہی ازان سرکار مدینہ نے اپنے غلامانو سکھائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو نخواب آیا جو الفاظ نظر آئے نہیں اللہ دے محبوب نے اطاہ فرما چھڑے نہیں عزیزہ نے گرامی میرے آقاڑ نے فرمایا ہون ازان دیتی جائے گی ازان تو بعد جماعت کھڑی کی دی جائے گی فرمایا ازان کون پڑھے گا میرے آقاڑی سلام نے فرمایا کون کون بلکہ فرمایا آؤ بلال تسی ازان پڑھو آؤ ازان دیواز بلند کرو آؤ لوگ آنو نماز واسطے بولاؤ عزیزہ نے گرامی حضرت بلال ایبشی غلام کہلو کہ غلام در غلام اللہ دے پیارے محبوب دی گارت بار دگہ تک پہنچنوالے نبی علیہ السلام نے مقامتہ فرمایا فرمایا بلال تُو میرا معزنے آؤ ایتباد تُو ازان پڑھیں گا تُو اللہ دا کلمہ بلند کریں گا تُو نبی دا نام بلند کریں گا تُو نماز واسطے لوگ آنو بلائیں گا عزیزہ نے گرامی اللہ دے پیارے محبوب نے حضرت بلال نو بہت نوازیہ حضور علیہ السلام ازان دے کے حضرت بلال حضور دی بارگاچ تشریف لیاں دینے آکے حضور دی بارگاچ عرض کر دینے السلام السلام تو حضرت بلال نے آکے نبی علیہ السلام نو خبر دینی آکے پیغام دینا السلام یا رسول اللہ اے اللہ دے محبوب نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ایک خدمت سی اے دا اے مطلب نہیں سی معزن اللہ نبی علیہ السلام ستے رہن دے سی تے حضرت بلال آن کے جگان دے سی اے مطلب نہیں بلکہ میرے آقا دی شاہ نے کہ میرے آقا نواز دے لے حضرت بلال نے آکے کہنا سلام یا رسول اللہ ایک دن اتنہ ہویا کہ آپ جس نے ایزان دے کے آگے حضور نو جگانواز دے ارز کہتے ہیں السلام یا رسول اللہ ایک آواز دیتی دو آوازہ دیتی ہیں السلام یا رسول اللہ تین آوازہ دیتی ہیں میرے آقا ادائے ناظنی دے لال ادائے محبوبانہ آپ نے جواب نہ دیتا حضرت بلال جس نے دو چار مرتبہ بار بار بکاریا آخر حضرت بلال کہنے لگے السلاة و خیر من الناؤن میرے آقا بڑی خوشی ہوئی بلال دے کلمے سن کے حضور تشریف لے آئے نماز پڑھائی اعلان فرمایا بلال انہیں پیارے کلمے نے ہندہ جو دو بھی صبح دیتی ازان دیا کروں تو بجے کہا دیا کروں سلاة و خیر من الناؤن نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدر نارے نوزیہ تو اے نا اصحاب رسول نے نبی دنال محبت کر کے دکھائی اور میرے نبی نے اے نالن نوازیہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا فرمایا کہڑا صحابی ہے جنو حضور سب تو دیکھو نا ایک صحابی کے اہلوالنا بہت بڑھا مقام کوئی انسان قیامت تک کوئی انسان ایک لاکھ وری قرآن پاک کیوں نہ ختم کر لے ہزار مرتبہ قامل اتواف کیوں نہ کر لے لیکن اوہ صحابی بن ساکتا ہے نہیں صحابی اوئے کہ جنہ نے نبی پاک سے سندہ دیدار کیتا حضور دی سو بچے بیٹھے اللہ دے پیارے محبوب دی گفتگو سنی تو صحابہ نے کی ساندہ سے فرمایا نبی دنال محبت کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ ہر چیز تو ود کے تو کہ میرے نبی نے فرمایا لَا يُمِنُوا عَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ حَبَّا إِلَيْهِمِنْ وَوَالَدَهِي وَالْنَاسِ عَجْمَائِينَ فرمایا یاد رکھو انہی دیر تک تو اڑھا ایمان ایمانی نہیں ہے جنہی دیر تک اپنے اولاد اپنے والدین سب لوگا تو بد کہ میں نبی پیار نہ کروگے تو اڑھا ایمانی مقمل نہیں ہے اقبال فرما دینے روحِ ایمان مغزِ قرآن جانِ دیم روحِ ایمان مغزِ قرآن جانِ دیم حَسْتُ حُبِ یَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا ایمان دی روح قرآن دا مغز ایمان دی دین دی جان نبی علیہ السلام دا پیار حضور دی محمد نبی علیہ السلام دا عشق ایس کر کے عزیزانِ گرامی صحابہ علیہ من دوان نبی دنال محمد کرنا سکھائی حضور دنال پیار کر کے دکھایا صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ حضور دی رہا آقا ایدو جا علیہ السلام تو سلام دنال پیار کیتا حضور دی محبت حضور دنال محبت کی تھی اور ہر چیز تو ود کے پیار کر کے دکھایا آو صلاح حدیبیہ واللہ چلاؤ مقام حدیبیہ دے اوپر مسلمان موجود نہیں نبی علیہ السلام اپنے دیرے جمع کے صحابہ دنال موجود نہیں میرے آقا نے حضرت عثمان غنین سفیر بنا کے پیجے آو کینو پیجے آو حضرت عثمان غنین اے میرے آقا دا قمال حضور صلی اللہ علیہ السلام جنو جدن چاند نواز دے غارچ جان دی واری اید صدیق اکبر نو نار رکھیا خیبر دی واری اید حلی نو اگیا کر سڑیا اسلام دی مدد دی واری اید دے دعا کی دی اللہم اید حضور نے دو بیٹیاں حضرت عثمان زنورین دے نکاج دے دی انہوں نے لکب بن گیا زنورین صلی اللہ دی بھی یہ دا موقع ہے حضور نے حضرت عثمان غنین سفیر بنا کے پیجے کہ جاؤ اِنہ دنال کافرہ دنال گل کر کے آو حضرت عثمان جس نے گل کر گئے انہوں نے حضرت عثمان نو کر لیا قید تے قید کر کے نا دے بولی لان لکبے اے عثمان تو اڈرنال ساڑھی رشتے داری بھی ہے پیار بھی یہ محبت بھی ہے تو اڈرنال فلاں بھی رشتے دار فلاں بھی رشتے دار اے کڑے کام انہوں پہ نبی دنال رالکے تو انہوں ملیا کی ان تک آج بھی لوگ کہہ دیں نبی کو ملدہ کی ہے اوہ سوقت بھی اباو جداد ہی کہندے سن تو انہوں نبی دنال لڑا لاکے ملیا کی ہے سوائے غربت تو سوائے تکلیفات سوائے مصیفتات تو انہوں کی ملیا ہے انہوں نے نیسی پتا کہ خدا کی قسمیں اے دنیا عارضی دندگی ہے لیکن میرا نبی تے جنتہ تا فرماندہ ہے جنتہ تا فرماندہ ہے اے عثمان چھٹو آؤ اسی تو آڈے واسطے دروازہ کھول دے ہیں کابی دا تواف بھی کرو آب زمزم بھی پیو صفا مروہ بھی کرو تو انہوں اجازت پر نبی نو چھٹ دے حضرت عثمان نے کی جواب دیتا اج لوگ کہہ دے نا کہ سانو یاد ہے کہ جس لئے سی عمرے دے گئے تو مختلف جگہ تے وزر کیتا سہرہ کیتیاں غارے ہیرہ دے اندر زیارت کر کے جتے قرآن نازل ہویا نفل پڑے جگہ دے زیارت کیتی سعادت آصل ہوئی واپس آرے دے کہ ٹیکسی جو بیٹھے وہ ٹیکسی ڈریور سانو پوچھتا بھی ہے کہنے کی کتوں آئے اردو سان بولتا سی اردو پاکستانی سی کہنے لگا کتوں آئے جو اسی کیا کیا سی جناب غارے ہرہ دی زیارت کر کے آئے ہیں اور نبی علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا سی وہ جگہ نو دیکھ کے آئے ہیں تو بڑی سعادت آلی بات ہے کہنے لگا بڑی محبت پیار دے نال بڑے اخلاق دے نال کہنے لگا کہ دیکھو انا پتھرنس کی رکھے آئے تُسی قابے دی زیارت کرو قابے دے کول بیٹھنا قابے دا قابے نو دیکھنا میرہ رحمت نازل ہندی ہے اُتھے حرم چا بیٹھنا میرہ رحمت نازل ہندی ہے تواف کرنا میرہ رحمت نازل ہندی ہے تے توانوں کی ضرورت پہی ہے انا پتھرنو جا کے دیکھن دی تے خدا دی قسم جس لو نے بات کی تھی تے نال حافظ صاحب سے فرمان لگی او ظالمہ تُو نبی دے صدقے دے تے نو رزق لگا ہے تیرا تو تُو کھانا بھی ہے تے منکر بھی بنے آئے کیا سی تیری ٹریکسی جو بیٹھے ہیں تُو سا نو لے کے چلے ہیں تُو نو کرایاں ملے گا کہ نہیں تیو ظالمہ اگر غار دی زیارت واسدے لوگ نہ آندے تیرا ہی تھی رزق لگا ہوئے کہ نبی نے تیرے نبی دے صدقے رزق بھی کھانا ہے برحال حضرت نے کمال گھر سے ڈیا فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہلجیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہلجیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہلجیں ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے جڑا پھاڑے جو منکرنیوں پڑڑاوے ہے منکر اجب کھانے گرانے والے جڑا نبیدہ منکرنیوں پڑڑاوے جڑا صحابہ دہ منکرنیوں پڑڑاوے ہے منکر اجب کھانے گرانے والے اے منکر اجب کھانے گرانے والے عزیزہ نے گرامی فرمایا نبیدہ نا دے کھانوالے نبیدہ جگہ دے جدہ دے نبیدہ قدم لگے نے خدا دی قسم اللہ قسمہ اٹھان دائے جتے حاجرہ دے قدم لگے نے اللہ فرما دے ان صفا والمرودہ من شاعر اللہ فرمایا جتے حاجرہ دوڑیاں نے اور پت او جناب پہاڑیاں لدیاں نشانیاں بڑ گیاں نے اللہ رب العزت نے فرمایا جتے ابراہیم دا قدم لگائے اوز پتھر نوں فرمایا فتاخِ ذو مقامِ ابراہیمہ مسلح فرمایا جتے ابراہیم دے قدم لگے نے اُتھے نماز پڑیا کرو اللہ رب العزت اُنا مقدس جگہ دی تازیم کرن دا حکم دن دائے جتے نبیدہ قدم لگے نے اللہ فرما دے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدِ وَأَنْتَوْ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدِ فرمایا مابوب جیڑیاں گلیاں جتے تیرے قدم لگے نے تیرا خدا ہونا گلیاں دیاں قسمہ اُٹھاندھا ہے نعرہِ تَقْبِی نعرہِ رِسَالَت نعرہِ تَحْقِی نعرہِ حیدری علماءِ اہلِ سُن عزیزانِ اِقِرَامِ نبیدی محبت نبیدی عقیدت نبیدہ پیار صحابہ نے دس سے آئے عثمان زنورین صلاح دہبیہ دا موقع سفیر بن کے کہنے جناب غافرہ نے آپ نقید کر لیا کہنے لگے اے عثمان تُس ہی عمرہ کر سکتے ہو تُواف کر سکتے ہو ابے زمزم پی سکتے ہو صفہ مروادی سئی کر سکتے ہو لیکن تو اڑے نبی نو اجازت نہیں تو اڑا نبی نہیں کر سکتا عزیزانِ گرامی دیکھو صحابہ دا کی دا حضرت اسمان غنی فرمان لگے اوے ظالموں تو انہوں نہیں پتا اسی اپنے نبی دنال کنہ پیار کر دیا ساڑھی عبادتہ اوہ عبادتہ ہی نہیں جدے جنبی دی محبتی نہیں فرمایا تُسی تواف دی گل کر دیو صفہ مروادی گل کر دیو خدا دی قسمیں میں انہی دیر تک تواف نہیں کرنگا جنہی دیر تک میرے نبی تواف نہیں کرنگے پتا چلے آ تواف نو ٹھکرا چھٹے آ صفہ مروادی آبے زمنام نو ٹھکرا چھٹے آ کیا اسی چھانو ضرورت نہیں اسی نہیں پیندے ہاں اسی بڑا احترام کر دیں آبے زمزم دا اسی کابے دا احترام کر دیں فرمایا کابل کابا بنانوالا میرا نبی ہے لیکن عزیزہ نگرہ میں یاد رکھو انہوں بعد یاد آگئی کہ اے باتاں اہمی نہیں مل دی ہیں اے باتاں اوڈی مل دی ہیں جس لئے نسبت قائم جس لئے نسبت قائم وہ بھی چیزیں مل دی ہیں بے نسبت قائم ہوئے چیزیں لاب دی ہیں نہیں ایسے کر کے حضرت سلطان بہو کی فرما دے نے آپ فرما دے نے اللہ لانا ساری لانے نے اللہ اللہ ساری کر دینے نے آپ کی فرما دے نے فرمایا اللہ اللہ کرنا بڑی گالے لیکن اللہ سکھی کتھویں علیف اللہ اے چمبے دی بوٹی تے اے مرشد من میرے ویچے لائے ہو نفی اس بات دا پانی ملے آو ہر رگے ہر جائے ہوں اندر بوٹی یہ مشک مچایا ہوں تے جان بھلنتے آئے ہوں میں صدقے قربان اس مرشد تنبا ہو تے جے اے بوٹی لائے ہو آپ فرما دے نے اگر نسبت مرشد نال نہیں اگر تیرا کوئی مرشد نہیں تے یاد رکھ تیری اللہ اللہ دا کوئی فائدہ ہی نہیں تیری نواز دا کوئی فائدہ نہیں ایس کر کے پہلے اپنی نسبت نو قائم کر پہلے رشد و ہدایت والا مرشد اختیار کر پہلے اللہ رب العزت دی بار اللہ تے پارک و تعالیٰ دی محبوب دی بارگاہ تک پہنچانوالا مرشد سلاش کر جس لئے مرشد مل جائے گا تینو نبی مل جائے گا جس لئے نبی مل جائے گا تینو خدا مل جائے گا تینو خدا مل جائے گا پھر مرشد بارے عقیدہ کی رکھ رہا ہے اے تن میرا ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹے آ میں نو سبر نہ آوے تے میں غور کی دے والے پجا او مرشد دا لا فتوائی تے سلطان الرعرفین تے لا فتوائی تے کابے نو دیکھنا عبادت تے آپ کی فرما دینے تُو ایک حاج کر مرشد داؤ دیدار اے حضرت باہو میں نو لاکھ کروڑا حجا او مرشد دا دیدار اے باہو میں نو لاکھ کروڑا حجا لیکن ایک کن ایک کنانو نسبتہ نصیب ہوندی ہے جناد دل صاف نے عقید درست نے خدا دی قسمی او نانو نسبتہ ہونی پاک مل جاندی یا نے وگرنا اے کہندہ ہے نبی نو یا کہن والے آو نبی نو یا رسول اللہ کہندے نال انسان مشرق ہو جاندہ ہے میں کیا آ سلطان الرعرفین دا کی دا سن تُو نبی نو یا کہن تُو رکنائے او کی فرما دینے سن فریاد او دینے فرما دینے جدے تے نبی دی نگاہ ہو جاوے او مدد گار بان جاندہ ہے جدے تے نبی دی نظر انایت ہو جاوے اوہ دورو نزدیک تو سن لے اندائے تو چلے آکیڑے نبی دا کلمہ پڑھے آئے تیرا نبی سن دا ہی نہیں تیرا نبی پان دا ہی نہیں تیرا نبی تیری مدد ہی نہیں کر دا چلے آکیڑا نبی پڑھے آئے خدا دا نائے سچے نبی دا کلمہ پڑھ حضرت سلطان اور عارفین فرمان دینے حضور گرگوس پاگ شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبانی قطب ربانی شہباز لا مقانی الحسنی والحسینی اللہ دے پیارے محبوب دی نگائے آپ فرمان دینے دورو نزدیک ہر ایک دی مدد کرنے والے نے ایس کر کے حضرت سلطان باؤ فرمان دینے سن فریاد پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کن تھر کے اوہ بیڑا اڑی آؤ میرا وچ کپران دے جتے مچ نہ بیندے در کے اوہ شاہ جلانی محبوب بے سبانی میری خبر لے ہو جھٹے کر کے اوہ پیر جنادہ حضرت میرا حضرت باؤ سوئیو کنڈے لگے دے اوہ فرمایا تُو نبی نو بکارن تُو روک دائیں سن سلطان دا قیدہ سن سن سلطان رارفین دا قیدہ فرمایا تُو نبی دی گال کر دائیں اوہ ساڑھے نبی دی نگاہ پہ جائے دے حضور غوث پاک پوری دنیا دی خبر رکھ دیتے حضور نظر کر دیتے تو ساہو تے حضور غوث پاک نو بکارن نے حضور سلطان بہو رحمت اللہ تعالی لے آپ مادرزاد ولی نے مادرزاد ولی نے آپ والد اگرامی جدر لے کے جان دی سن ہندو دی نظر پڑ دی سن زبان دے کلمہ جاری ہو جانا تُو گیڑے شرک میرے اللہ رب عزت شان ہے میرا خدا جد چاوے جن نائت فرما جس لے موسی میں تیرا راب مال کہنا جتنوں چاوے واد کر دے کس کو کہلوا دے انال حق میں حق مریدہ نے حضور کی بنیا جی تُس اپنے یا حق کہن دے فرمایا اچھا اے میں کیا حضور تُس کیا اے فرمایا اگر منہ دوبارہ اتنا کہن سن دے تلوار مریدہ کہن لگے حضور ٹھیک ہے ایک وقت آیا پھر آپ تے کیفیت تاری ہوئی پھر آواز آئی انال حق مریدہ نے تلوار پھڑی تلوار اجر مارنے تے تون کٹ کے تلوار مارنے تلوار ننگ جے تون فیر ٹھیک او جناب تلوار چلا دے رہے تلوار تون دے دنوں پچھا کہ دس بھائی کہن لگے حضور آج فیر ہوئی کیفیت تسی فیر انال حق کیا فرمایا پھر تلوار تن میں کیا سی حضور میں تلوار مار مار کے تھا گیا میرا تجن بھائی نہ چلے انہی تلوار چلائی فرمایا فیر حضور تو ہڑھے تلوار نے اثر نہ کی تا فرمایا فرمایا نیسی فرو ہوئی سی قطرہ وانج پیاد ریاوے پی آب اوہ کوہوے رانجا رانج آنکھو میں نو پیر نہ آنکھ کوئی آنکھ آنکھو میں نو دی دور آنجا تہیر نہ سد کوئی تو جس لئے انسان فنا فی شیخ ہو جائے فنا فی رسول ہو جائے فر فنا فی اللہ دا مقام تو جدا شیخ ہی نہیں انہیں فنا کی ہو نا یاد رکھو جدا شیخ ہے وہ اپنے شیخ فنا ہو جائے فنا فی دیکھ لو جنہ دا شیخ نے جنہ دا پیر نہیں انہ دے قیدہ فنا کوئی اولیاء دا انکار کوئی صحابہ دا انکار کوئی نبی پاک صلی اللہ سلم دی بیاد بیاد خدا دی قسم ہمسی کنے خوش قسمت کنے خوش قسمت کسی اللہ رب رب لزد دن محبت کری انہوں اس طرح سینے نہ لاجو اس طرح سینے نہ لالو کہ دنیا ایدر دی ایدر ہو جائے نبی دا دامن نہ چھوٹے نبی دا دامن نہ چھوٹے اے صحابہ دا عقیدہ سی اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا چند چلکیاں میں توڑے سامنے رکھی کہ صحابہ نے دیکھو حضرت صلیق اکبر نماز حضور دا احترام کر دے پہنے حضرت خالد بن ملید جنگ دے اندر حضور دے موہب بارک دا احترام کر دے پہنے حضرت عثمان غنی قابة اللہ دا تواف نہیں کر دے کہنے نبی تو بغیر اسی تواف نہیں کر سکتے تو عزیزہ نے گرامی انہ صحابہ نے عدب کر دکھایا اور پھر صلح حدیبی عدی موقد ہوتے عربہ جڑا جناب باد مسلمان ہوگے سے جس لئے جس جس سوسی کر گئے کہ مسلمان کیفیہ دیکھن گئے جس لئے منظر دیکھا منظر دیکھے حیران رہ گئے آج کہتے کہ نبی کی تظیم کر نا آپ یہ سنتے نہیں حقیقت ہے خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے جب روزہ رسول پر حاضری ہوئی تو ہاتھ بند کر جب حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھنے لگے تو ایک شرطہ آیا شرطہ تو نہیں تھا خیر وہ داڑی تھی اور رکھا ہوا تھا اس نے آ کر ہاتھ کھول دیئے کہنے لگا کہ ادھر مو کر ہاتھ باندھنا شرطہ ہے تو اعلیٰ حضر فرماندین ہے کہ شرطہ ٹھہر ہے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پہ لانت کی دیئے اس برے مذہب پہ لانت کی دیئے وہ بھی کوئی مذہب ہے جس میں نبی کی تعظیم شرطہ ہو جائے آؤ دیکھو صحابہ سے پوچھو انہوں نے یہ کام کہاں سے سیکھے تھے میرے آقا علیہ السلام تھے جس میں اتر جو خون مبارک نکلیا حضور نے ایک صحابی نو غلام نو فرمایا حضور نے فرمایا اے خون لے جاؤ تو جا کے گراو وہ گئے تو جا کے واپس آگے میرے آقا نے فرمایا کی کیتا جو خون دا عرض کیتا یا رسول تو اڑے جسم دا خون ساڑھا عشق وارہ نہیں کرتا ساڑھا عشق وارہ نہیں کرتا جیڑے صحابی نے حضور نے فرمایا کیتا یا رسول اللہ خون نیچے تنی گرایا میں گھوم کر دیتا میرے آقا مسکر فرمایا پی دے نہیں لیا یا رسول اللہ میرے آقا نے فرمایا جا تو اپنے آپ نجھ حنم آداد کر لیا ایک عقیدت کتوں سے کسی ہونا دیکھو یہ اس طرح نہیں آپ نبی کی عقیدت کریں نبی سے پیانا نبی خدا نہیں نبی اللہ نہیں ہم اگر یا بھی کہتے تو یا رسول اللہ کہتے ہیں نبی کی طرف مو کر کہ نہیں کہتے کہ آپ یا اللہ ہیں یہ نہیں ہاں یا اللہ کہتے تو آپ ہمیں فتوہ لگاتے کہ نبی کو اللہ کہہ دیا نہیں ہم نبی کو اللہ نہیں کہتے بلکہ رسول اللہ کہتے کیا کہتے ہیں رسول اللہ تو میرے آقا علیہ صلی اللہ وضو فرمان لگے جس لئے وضو فرما یا تو غلام کس طرح کھڑے نے حضور صلی اللہ 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 گرد دائرہ بنایا ہلکہ بنایا کیوں کہ جس لئے نبی جسم پانی لگنا پانی بدل جانی صحابہ دا عقیدہ دیکھو فرمایا پہلے پانی پانی ہے لیکن جس لئے نبی جسم لگ جانا پانی نہیں رہ جانا اس کار کے صحابہ حضور جسم دینا لگنا پانی زمین دے نزی گرند دے انہی عقیدت انہی تعظیم اور نبی دی تعظیم دا اثر پتا کی انہیں گہران تھے نبی کی تعظیم کا غیروں پہ اثر کیا پڑتا ہے عربہ جا کے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو وزٹ کیا میں نے کیسر روم جناب ان کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے جو تعظیم صحابہ کو نبی کی کرتے ہوئے دیکھا میں کہیں نہیں دیکھ جو عدب نبی کا صحابہ کو کرتے دیکھا ہے وہ میں نے کہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ خدا کی قسم اگر نبی اپنا لواب گراتے ہیں تو صحابہ گرنے نہیں دیتے اس لواب کو چیرے پہ مل دیتے نبی وضو کرتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے یہ صحابہ کا حمل ہے یہ تعظیم دیکھ کر حضرت اروہ خدا کی قسم کلمہ پڑھ مسلمان ہوگئے تھے بھئی نبی کی تعظیم سے شرک نہیں ملتا بلکہ نبی کی تعظیم کرنے سے دین اسلام کو بلندی ملتی ہے دین اسلام میں غیر مسلم داخل ہوتے ہیں کہ یار یہ اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے حضرت خالد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ اپنے دور کتھوں گزرے مسجد آئی چوپ کر کر ننگ اکھا باندھ کر لی کہ مسجد آلے نا ویخ یاد رک جن خدا آلے تو سمجھا گئی نا قیامت آلے دن ویڈیو چال جانی پھر مڑ کے شرمندگی ہونی آؤ اپنے خدا دے نام اپنے خدا دی آو آواز لبیق کہنے پانجو وقت نمازی بن جاؤ حضرت عمر عبدالعزیز جس لئے مسجد دیکھتے قریب گزرے سلطنت وزیز مسجد بڑے پھولتے بوٹے پہ بڑے نقش نگار کیتے ہوئے آپ نے جس لئے دیکھ دیکھ بڑے پریشان ہوئے آپ نے میری سلطنت دے اندر جنیا مسجد نے اس سار ساد مسجد کیونکہ اللہ دی رسول دی مسجد ساد اس کر پھول موٹے مٹا دی مساجد رو ساد گی نہ رکھ جائے جس لئے نہیں بات کی تھی ہے نا آپ دی بات ٹھیک سی اللہ رسول نے جو آپ دی تعلیمات سی لیکن ایک غلام انہیں کیا حضور اجازت ہوئے تھی کچھ عرض کر آپ نے فرما انہیں کیا حضور چند دن پہلے ایتھے ایک عیسائی آیا اس عیسائی نے اس مسجد خوبصورتی دیکھی جس انہیں مسجد خوبصورتی دیکھی ہے حضور ادھے دیل تھی انہا کسر ہویا انہیں خیال کیتا یار اے لوگ مسلمان اپنے خدا لے کر دینا لکھ نہ پیار کر دے حضور اے مسجد خوبصورتی دیکھ کلمہ پڑھ مسلمان ہوگئے جس لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سنیا نا آپ بہت بڑے فقی وی سن آپ نے غور کی تا مسجد رو دے اوپر غور کی تا اٹھا دیو ان میں حکم دی نہ کہ جڑی مسجد نہیں بھی بنا دیو اور میں ساری مسجد سجا دیو کیوں ان ادا مقصد جڑا ہے وہ واضح ہو گیا کہ جس لئے اللہ دے کرنو جس لئے سجاوانگے اسے سجاوڑ دے نال غیر مسلم تے اثر ہوئے گا اسے کر گئی عزیزہ نے گرامی خدا دی قسم اسی اپنے نبی جنال چنی محبت کرانگے پانچ وقت نماز پڑھانگے اپنے کہلو اللہ رسول مطابق بناوانگے تو خدا دی قسم غیر دیکھ کے انہوں پچھنا نہیں بے گا جناب یودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کون ہو پچھنا نہیں بے گا اچھا انہیں دوسو انہیں تو سی سیکنو پہچان لندی تو انہوں کیوں نہیں پیشان دا سانوی دا گوھر کرنا جائی دا کہ اسی ایک غیر مسلم دوروں دیکھی ہے او دی وضا کتا دیکھ پتا چل جائے اے جناب فلان مذہب نہ لی دا تعلق اے مسلمان تو گوھر کر لمحہ فکریہ ہے کہ تو بھی اس طرح دا بن کہ خدا دی قسم تین دیکھ کافر کلمہ پڑھے اور کوئی واقعی اگر کوئی حضور دی پیار کرنا لی اے غلام دیکھے لیں اے نبی دی غلام نے اے کلمہ پڑھن والے نے اے نبی دی محبت کرن والے نے تو لہذا اس طرح کے کوشش کرو کہ نبی پاک محبت کرو حضور رحی صلی اللہ دی عقیدت اظہار تازیم کرو تاکہ اللہ دی رسول اللہ فیض انہ وریاں دی بارگاہ دی دعا ہے خدا وند قدوس میری تو سب بھی حاضری اپنی بارگاچ قبول فرمائے وآخر دعوان ان الحمد